بسم اللہ الرحمن الرحیم والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترزالہ رمضان رحمتوں کا برکتوں کا خیر خواہی کا حمدردی کا مہینہ اور رمضان کی رحمتیں اور برکتیں تا قیامت رہیں گے اور صدا رہیں گے اور رمضان کی ان رحمتوں اور برکتوں میں اگر رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہو جائے تو پھر برکتیں دگنی نہیں اس سے کئی کنا زیادہ ہو جاتی ہے کچھ اوقات ایسے ہیں جہاں دعاوں کی قبولیت ہوتی ہے کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں دعاوں کی قبولیت ہوتی ہے کچھ کلمات ایسے ہیں جن کی وجہ سے دعاوں کی قبولیت ہوتی ہے کچھ افراد ایسے ہیں جن کی وجہ سے دعاوں کی قبولیت ہوتی ہے عرفات میں اوقات ایسے ہیں میدان عرفات میں وہی وقت ہو وہی جگہ ہو حج کا دن دعائیں قبول ہوتی ہیں مزدلفہ میں ہو مزدلفہ کی جگہ لیکن اوقات بھی وہی ہوں دعائیں قبول ہوتی ہیں منہ سارا سال رہتا ہے اب بھی منہ کی وادی وہی منہ ہے لیکن وہی ایام ہو وہی اوقات ہو دعائیں قبول ہوتی ہیں صفہ بروہ صفہ پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں مروہ پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں سعی کرتے ہوئے تواف کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں کون سے افراد ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں باپ کی دعا سف سے زیادہ قبول ماں کی دعا قبول ہوتی ہے ایسا افرد جو کسی دکھ میں بیماری میں تکلیف میں پریشانی میں ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے بیمار سے فرمایا جا کے دعا کرواؤ مریض سے دعا لو اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور دعاوں کی قبولیت میں ایک اور شرط ہے کہ نوے سال کے قریب نوے سال کے اوپر جو بندہ پہنچ گیا اس کی دعایں رد نہیں ہوتی قبول ہوتی ہے ماسوم بچوں کی نابالیں بچوں کی دعایں قبول ہوتی ہیں میں افراد بتا رہا ہوں آپ کو ان کی دعایں قبول ہوتی ہیں مستر بیچین کی دعا قبول ہوتی ہے اچانک کسی کو خوش کر دیں اچانک خوش کر دیں اس کی دعا قبول ہوتی ہے اس کا بدلہ جنت ہے آج ہمارے اوپر ایک لمحہ گزرا ہے بارش کا تو فورا میں نے اپنے ساتھیوں سے عرض کیا کہ مجمع میں اعلان کریں کہ دعاوں میں لگ جائیں یقیناً آپ کو اس کا ملا ہوگا اطلاع ملی ہے یہ لمحات ایسے تھے بارش تھم گئی پر لمحات ایسے تھے جو اپنے ساتھ لمحات لے گئے رمضان کی قبولیت کے لمحات وہ نہیں لے گئے لیکن جو وہ لمحات تھے وہ اپنے ساتھ لے گئے وہ لمحات کچھ ایسے تھے وہ گھڑیاں کچھ ایسی تھے حدیث میں آتا ہے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے اچھا لفظ یہ نہیں کہ بارش میں بھیگنے سے دعا قبول ہوتی ہے بارش میں نہانے سے دعا یہ نہیں ہے لفظ بارش کے وقت دعا آقا کا فرمان کا مفہوم ہے قبول ہوتی ہے آپ کو بارش میں بھیگ گیا ہے تو دعا کرے بارش میں نہیں بھیگا تو دعا کرے بارش کے لمحات میں دعا ہر بارش کا کترہ اپنے ساتھ ایک رحمت کا فرشتہ ساتھ لاتا ہے کوئی بارش کا کترہ خالی نہیں آتا جو خالی نہیں آتا وہ خالی آپ کو کیسے جانے دے گا یا رہنے دے گا یا سونے دے گا یا آپ کی جھولی کیسے خالی ہوگی جو خود خالی نہیں آتا خالی آیا تو خالی گیا ہو اور جو بھرا آیا وہی بھرے گا وہ رحمت کا فرشتہ ساتھ لاتا ہے اور ایک تھوڑی سی عجیب بات ہے یہ لمحہ ایسا ہے جس لمحے میں اللہ جللہ شانہو کی طرف متوجہ ہو جانا جس حالت میں بھی ہیں روزے کی حالت میں ہیں عبادت کی حالت میں تو ویسے ہی متوجہ ہیں اور آپ کسی کام میں مصروف ہیں کھانا کھانے میں کھانا پکانے میں گاڑی چلانے میں اس میں بیٹھنے میں زندگی کے کسی مشغلے میں ہیں دنیا کے مشغلوں میں ہم با خدا رہے سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے چودہ رہے اب کسی مشغلے میں ہیں اس وقت دعا میں لگ جائیں اور دعا کا تعلق ضروری نہیں کہ آپ فوراں مسلح بچھا لیں اگر یہ سعادت مل جائے وقت ہے اوقات اجازت دیتے ہیں تو سبحان اللہ اگر نہیں ہے تو تل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں اور دعاوں میں لگ جائیں دعاوں میں لگ جائیں مانگیں اللہ جللہ شانوز خود فرمان ہے یہ لمحہ بارش کے ایسے ہے جس میں جو دعا مانگو کہ قبول ہوگی اس لمحے میں اللہ کے خزانے غیب سے دنیا مانگیں آخرت مانگیں رزق مانگیں صحت مانگیں برکت مانگیں آفیت مانگیں خیرے مانگیں آپ حضرات تو وہ ہیں جو آخری عشرے والے ہیں آپ حضرات تو وہ ہیں جو آخری عشرے کی سعادتوں کو پانے والے ہیں اور آپ آخری عشرے کے جذبے کو لے کر آئے ہیں آپ کے لئے تو دعاوں کی قبولیت اخیر ہے دعاوں کی محبوبیت پردیسی ہیں مسافر ہیں آپ گھروں کو چھوڑ کے یہاں بستر لگائے ہوئے ہیں کسی کو کسی کو کیا دل میں کیفیت کسی کی دل میں کیا کیفیت کوئی کیا جذبہ کوئی کیا جذبہ رب سب کے جذبے جانے اور سب کو جانے بڑا کریم آقا ہے جو یہ جذبہ لے کر آتا ہے اللہ قدردان ہے اور عظیم قدردان ہے اور عظیم قدردان ہے ہم اپنے ان جذبوں کو اللہ کے سامنے پیش کریں دعاوں کی شکل میں اہوں کی شکل میں باتوں کی شکل میں یوں بارش بارش کی پہلی بوند پڑی اور ہمارا سسلہ چل پڑا بارش کا اثر بتاؤں ایک سام مجھ سے کہنے لگے مجھے الرجی ہے اور دمہ ہو جاتا ہے اندر کے تیسرے کمرے میں اگر میں سو رہا ہوں اندر کے تیسرے کمرے میں اور مجھے پتہ نہیں ہے اور باہر بارش ہوئی ہے تو میرا اندر ہی اندر نظام الرجی کا شروع ہو جائے گا گہری نیند پر یہ کھل جائے گی میرا سانس رکنا شروع ہو جائے گا اور میں اٹھ کے بیٹھ جاؤں گا بارش کا اثر زندگی کے بہت سے نظاموں پر ایک دمہ میں قبرستان میں تھا اچانک بارش ہو گئی میں ایک اوٹ میں ہو گیا اوٹ میں ایک قبر تھی اس کے اوپر اس کا ایک شیڈ بنا ہوا تھا گمبت سا بنا ہوا تھا میں اس میں ہو گیا اتنی تیز بارش ہوئی میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا قبریں گر رہی ہیں گر رہی ہیں اور میرے اندر آواز آ رہی تھی کلو منہ علیہ فام سب چیزوں کو فنا ہے رب قبروں کے نقشے بھی مٹا دے گا اور یہ گورکن انتظار میں ہوتے ہیں جن کا وارث نہ آئے یا جن کی نقشیں مٹ جائیں اس کے لئے نئے مسافر کی جگہ تلاش کرتے ہیں قبریں گر رہی تھی اور بیٹھ رہی تھی پانی تیزی سے ادھر ادھر جا رہا تھا اور میں سارے نقشیں دیکھ کے کہہ رہا تھا فنا ہی فنا ہے مولا صرف تجھے ہی بقا ہے سب کو فنا ہے بارش کے اوقات میں بارش کی قدردانی کریں اور بارش کا پانی جمع کریں اس سے پہلے سائنس کہتی تھی سرمے کے اندر لیڈ ہے سیسا ہے اگر آنکھوں میں ڈالیں گے آنکھیں نقصان آنکھوں کے لئے زہر ہے پھر کچھ عرصے بعد ریسرچ ہوئی کہ نہیں سرمے کے اندر انٹی لیڈ بھی ہے سیسے کا اس کا حل بھی خود سرمے میں موجود ہے میری آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو پسند فرمائیں تا قیامت ساری دنیا کی تحقیقات اس کو نا پسند کیسے کریں آخر کار پسند اور پسند اور پسند سو فیصد آئے گی سو فیصد ہوگی اسی طرح بارش کے بارے میں کہا جاتا ہے اس نے کہا جی اوپر آلودگی ہوتی ہے ہواوں میں فضاؤں میں پانی آتا ہے تو یہ آلودگی کو ساتھ لاتا ہے آپ کو علم ہے کہ اگر اللہ کی قدرت نہ ہو جس تیزی سے پانی آتا ہے دماغ میں سراخ کر کے نیکے نگل جائے جس تیزی سے یہ قدرت کا نظام ہے کہ اوپر اللہ پاک جللہ شانوہو نے یہ تہہ رکھی ہوئی ہیں مختلف گیسز کی مختلف نظام کی وہ ان کو روک دیتی ہیں ان کو روکتی ہیں رکتا 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 پھر بھی آکے اگر یوں ہاتھ کریں تھا کر کے لگتا اور ایک احساس دیتا ہے کیا خیالے بارش کا قطر احساس دیتا ہے تو اتنی تیزی سے آتا ہے کہ ساری آلودگیوں کو مٹا رگڑے لگا کے اور اس کے بعد یہ ایسا شفاف اور ایسا موتر منرل اور ایسا بہترین پانی ہوتا ہے جس پانی کے قطرے قطرے میں شفا ہے ہاں بارش کا پانی اپنے گھروں میں جمع کیا کریں کچھ پٹیاں ایسی ہیں ہمارے وطن کی جو مونسون میں نہیں ہیں وہاں بارشیں سالوں نہیں ہوتی سہرہ کی پٹیاں ہیں تھر کی پٹیاں ہیں روحی کی پٹیاں ہیں بارش نہیں ہوتی وہاں سالوں بارش نہیں ہوتی ہماری تو یہ لاہور کی پٹی ایک پٹی ہے ایسی یہاں تو خوب بارش ہوتی ہے اور جن کو بارش کا پانی میسر ہے وہ اس کو سعادت سمجھیں وہ اس کو نعمت سمجھیں اور وہ اس سعادت کو برکت اور خیر کا ذریعہ بنایا اس سعادت کو برکت اور خیر کا ذریعہ اور اس کے جمع کرنے میں پورا جتن کریں اور اسے جمع کرنے میں پوری محنت کریں یاد رکھئے گا دنیا میں پانی ہر جگہ مل سکتا ہے لیکن آسمانوں سے اترا ہوا پانی آسمان سے اترا ہوا قرآن آسمان سے اتری ہوئی حدیث آسمان سے اترا ہوا فرمان اور آسمان سے اتری ہوئی نورانیت روحانیت برکتیں اور خیریں یہ کہیں اور زمین پہ نہیں ملتی جو آسمانوں سے اترتی ہیں ان میں اور برکتیں ہوتی ہیں ان میں اور خیریں ہوتی ہیں ان میں شفائی نظام ہے جو قدرت نے غیب سے بھر کے رکھ دی ہے اور ان میں برکتوں کا ایک انوکھا پیٹرن ہے تو اس لیے اس بارش کے پانی کو ہمیشہ جمع رکھے ایک عمل عرص کیا کرتا ہوں جی چاہتا ہے آج بھی عرص کر دوں شفایابی کے لیے اس عمل کی بہت مشاہدات ہیں اور شفایابی کے لیے اس عمل کے بہت تجربات ہیں وہ جادو کا اثر ہو جنات کا ہو نظرِ بد کا ہو یا کسی حسد کا ہو یا کسی حاسد کی نظر کا ہو حاسد کی نظر کا ہو بعض اوقات انسان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ میری نظر میں یہ تاثیر ہے خود پتہ نہیں ہوتا اس کی نظر ایسی ہوتی ہے پتھر کو دو ٹکڑے کر دیتی ہے اس کی نظر ایسی ہوتی ہے کہ پتھر کو دو ٹکڑے کر دیتی ہے اس کی نظر ایسی ہوتی ہے ہاں اب اس نظر کے لیے دیکھیں جو نظر جا رہی گولی جاتی نظر آیا نظر آئی ڈنڈا لگتا نظر آیا تھپڑ لگتا نظر آیا ہاتھ اٹھتا نظر آیا ایند پتھر جاتا نظر آیا اور جا کے لگا نظر تو نظری نہ آئی نظر تو نظری نہ آئی پر لگی اور آقا کا فرمان اب تو سائنس ساری نظر بد کی طرف آ رہی ہے اٹھاؤ گھومو ذرا نیٹ کی دنیا آقا کا فرمان مہیا کے مفہوم ہے کہ نظر بد انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے ہاں اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے نظر اور آج کل جو ہمارا شاپر سسٹم ہے جس میں ہر چیز ننگی ہر گھروں میں موٹسیکلوں پہ لٹکی ہوئی آتی ہے یا ہم اٹھائے پھرتے ہیں اس نے تو ہماری زندگی میں بیماریوں کو اور بیس بیس منطلہ ہمارے ہسپتال بنوا دیئے ہمارے گلی کوچوں میں میڈیکل سٹور بنا دیئے ہمارے ہر شہر کے کونے میں میڈیکل کالیج بنا دیئے ہمارے حکیموں کو اور ہمارے طبیبوں کو ہمارے نظام کا جال پھیلوا کے رکھ دیا کیا خیال ہے علاج بھی بڑھتے گئے ڈاکٹر حکیم بھی بڑھتے گئے دوائیں بھی بڑھتے گئیں سہولتیں بھی بڑھتے گئیں مشینیں بھی بڑھتے گئیں اور مریض بھی کم ہوتے گئے یا بڑھتے گئے کم ہوتے اصولا تو کم ہونے چاہیے اصولا کم ہونے چاہیے تو بڑھتے گئے مریض بڑھتے گئے مرض بڑھتے گئے دوائوں نے اثر کرنا چھوڑ دیا کیوں سوال ہے پوری سائنس اس کیوں پہ آ رہی ہے جو میں کیوں کہہ رہا ہوں پوری سائنس اس کیوں پہ آ رہی ہے کہ اس وقت کیا معاملہ ہے کہ ساری دنیا میں بیماریوں کی ریشو بیماریوں کی سطح اتنی بڑھ رہی اور اتنی تیز ہو رہی پوری دنیا اس کیوں پہ آ رہی ہے سورہ نیٹ کی دنیا پھری ہوئی ہے اور دواؤں سے علاج کا سسلہ کم ہو رہا تدبیروں کے ذریعے علاج کا سسلہ زیادہ ہو رہا روشنی کے ذریعے علاج آواز کے ذریعے علاج مٹی کے ذریعے علاج اور کیا بتاؤں کپڑوں کے ذریعے کپڑوں کا رنگ ایسا ہو اس کے ذریعے علاج پانی کے ذریعے علاج غزاؤں کے ذریعے علاج دنیا واپس آ رہی ہے پلٹ کے آ رہی ہے نظر بد نظر نہیں آتی پر نظر نظر کھا جاتی ہے نظر کو نظر لگتی ہے نظر نظر پیاستی ہے اور نظر سے بندہ بے نظر بھی ہو جاتا ہے آنکھوں سے بے نظر بھی ہو جاتا ہے نظر تو نہیں آتی دیکھیں کچھ چیزیں ہیں نظر نہیں آتی ہم مانتے ہیں اس کمرے میں اس ہال میں ہمارے تصویحانے میں آپ کے موبائل کا نیٹورک ہے سگنل بتاتے ہیں نظر نہیں آتے بجلی ہے تو پنک روشنیاں ہیں اس تار کے اندر بجلی کرنٹ کہاں ہے نظر نہیں آتا ہم اندے کے مانے بیٹھے ہیں زندگی میں جان ہے جسم میں میرے زندگی اور جان ہے تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں پل میں جان نکل جائے تو میری زندگی میرا جسم ڈیڈ باڈی میت اور لاش وہ جان کہاں ہے جو نکل جاتی ہے تو پھر انسان کچھ نہیں ہوتا جو ہوتا ہے تو انسان ہوتا ہے وہ جان کہاں ہے نظر آتی ہمارے جسم میں کیلشیم ہے کیلشیم ہے پورے جسم میں کہیں چونہ نظر نہیں آتا کیلشیم چونے کو کہتے ہیں ہمارے جسم میں کauپر ہے تامبہ ہے ہمارے جسم میں سلور ہے چاندی ہے ہمارے جسم میں ہے کہاں نظر آتا ہے اچھا ہمارے جسم میں فولاد ہے آئرن ہے کوئی سریعہ آراد کوئی چھوٹا ٹکڑا سریعہ کا لوہے کا کہاں ہیں اس نے کہا جی فولات کی کمی ہے حاملہ عورت کو آئرن کی کمی ہے ہمارے جسمیں ہیں سلفر ہے گندک ہے ہمارے جسمیں ہماری باڈی میں میڈیکل کہتی ہے کہاں ہیں گندک ہمارے جسم میں شوگر ہے یہی بڑھ جائے تو بیماری یہی کم ہو جائے تو کہتے ہیں شوگر لو ہو گئی وہ شوگر دکھائیں کہاں ہے کہاں ہے کاربو ہائیٹریٹ نشاستہ چیزیں ہیں ان کی زیادتی نقصان ان کی کمی نقصان وہ کہاں ہیں کوئی نظر نہیں آتا زندگی میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو بندے کے مانے پھر رہے ہیں سائنس کہتی ہے کہ ہمارے ہاں آکسیجن ہے اس حال میں آکسیجن ہے مجھے دکھائیں کہاں ہے کاربن ہے کہاں ہے آپ کہتے ہیں نظرِ بات سے کچھ نہیں ہوتا میں کہتا ہوں وہ کوئلے کی انگیٹھی جب جلتی ہے اور دروازہ بند ہوتا ہے اور اس کوئلے کی انگیٹھی میں کاربن مانو اکسائیڈ ہوتی ہے اور اس سے دم گھٹ کے بندہ وہیں پڑے پڑے مر جاتا ہے اور صبح اعلان ہوتا ہے کہ رات کو انگیٹھی جلا کے سویا تھا اور انگیٹھی کے کوئلے کے اندر کی جو گیس تھی اس نے جا کے اس کا نظامِ تنفس ختم کر دیا سانس لینے کی دنیا ختم ہو گئی بندہ مر گیا اس کوئلے کو جلانے میں وہ کاربن جو گیس ہے وہ کس نے دیکھی تھی اگر دیکھتا تو کیا وہ جلاتا بولیں اگر وہ دیکھتا تو کیا وہ اس کے سامنے سوتا ہاں بھائی میں سونے والوں سے پوچھوں گا پتہ نہیں نید ہی ہماری ختم نہیں ہوتی اللہ مجھے معاف کرے استغفر اللہ استغفر آخر کار کیوں وہ اثر کرتی ہے معلوم ہوا کچھ زندگی میں چیزیں ایسی ہیں جو بندے کے اثر کر جاتی ہیں انہی میں نظرِ بد ہے اور لگتی ہے جب بھی شیشے کے سامنے کھڑا ہوا کریں بسم اللہِ ماشاءاللہ اللہُ لَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّا پہ لیا کریں جب بھی شیشے کے سامنے کھڑے ہوا کریں شیشے کی دعا بھی مسنون ہے وہ بھی پڑھیں اور بسم اللہِ ماشاءاللہ اللہُ لَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّا اخلاق اچھے ہوں گے اس کے پڑھنے والے کی آداد اچھے ہوں گے بری عادتوں سے چھٹکارہ ملے گا نفس پہ کنٹرول طبیعت پہ کنٹرول جذبات پہ کنٹرول نظروں پہ کنٹرول کانوں پہ کنٹرول قیفیات اور اٹھنے والے قدموں پہ کنٹرول ہوگا اور اللہ غیب سے دے گا جو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے چند بار بسم اللہِ ماشاءاللہ لَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّا اور جب بھی شیشہ دیکھیں یہ پڑھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہماری زندگی پہ اثر ڈالتی ہیں پانی تو اثر ڈالتا ہے کہہ رجی اس علاقے کے پانی میں یہ تاثیر ہے کہ بندے کا مزاج ایسے ہو جاتا ہے کبھی سنا نہیں سنا ہوا تو اثر ڈالتی ہے کہ اس علاقے کی ہوا میں یہ چیز ہے کہ انسان کی طبیعت ایسے ہو جاتی ہے اور فلان چیزوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے ہوایں تو اثر ڈالتی ہیں پانی تو اثر ڈالتا ہے کیا یہ بارش کا پانی اثر نہیں ڈالتا جو ہواوں اور فضاؤں کے اندر گھومتا گھوماتا چوٹے کھاتا ہوا کولی سے زیادہ تیزی میں آتا ہے اور رب اپنی طاقت اور قدرت سے اس کو اللہ کہتا ہے ٹھہر جاؤ اس کی لگامیں میرے رب کے ہاتھ میں ہیں اللہ لگامیں ایسی کھینچ کے اور بڑے احتیاط سے آکے اللہ زمین پہ پہنچا کے اسے میرے لیے آپ کے لیے قدرت اور رحمت اچھا ہمیں بارش کا پانی فصلوں کے لیے تو اچھا نظر آتا ہے اپنے لیے اچھا کیوں نظر نہیں آتا کہہ رہی نہری پانے سے بڑھ کے کوئی پانی نہیں یہ کہوں سے آتا ہے زمین میں اگر فصل ہو جائے بارانی علاقے ان کو کہتے ہیں بارانی باران کہتے ہیں بارش کو ایسے علاقے جن کی فصلیں صرف اور صرف کس پہ ہوتی ہیں بارش پہ ہوتی ہیں چنہ خاص طور پہ اور ایک دو فصلیں ہیں چنہ ہے اچھا یہ ان کے لیے تو ہمیں بارش اچھی نظر آتی ہے اپنے لیے فٹنس کا نظام ہمیں نظر نہیں آتا کیوں آگاہی اور شناسہی بارش کے ساتھ زندگی کا تعریف نہیں ہے اب تک بارش کو دھلنے کے لیے گھلنے کے لیے فصل زندگی کے لیے سنا پایا اور بارش کا پانی اپنی زندگی کے لیے نے پایا میں سہراؤں میں جاتا ہوں سہراؤں میں ایک چیز مشہور ہے کہ جو بندہ بارش کا پانی پیے گا کیونکہ وہاں زندگی ہے بارش کے پانی پہ ایسے کٹھے ہو جاتے ہیں گڑھے میں گہرائی میں پانی اسے ٹوبہ کہتے ہیں پھر وہ پانی نتھر جاتا ہے وہی انسان وہی جانور پیتے ہیں تو وہ جو بندہ پانی پیے وہ نہایت ذہین نہایت فتین نہایت اکلمند اور نہایت دانشمند ہوتا ہے اور اسے ہر سکول ہر استاد اس کو چھینتا ہے اور کہتا ہے اس کو مجھے دے دو یہ ٹوپر بچہ ہے اور یہ ٹوپ کرے گا اور ٹوپ کرتا ہے ٹوپ کرتا ہے بارش کے پانی کا عمل بتا رہا تھا آپ کو اس عمل کو کیا کریں بارش کے پانی کے ساتھ اس عمل کی بڑی تاثیر ہے اور بارش کے پانی کے ساتھ اس عمل کی بڑی طاقتیں بڑی قوتیں بڑی قدرتیں ہیں اس عمل کو کیا کریں ستر بار پہلے سورت درود ابراہیمی پڑھیں پھر ستر بار آیت کریمہ پھر ستر بار آیت القرصی پھر ستر بار سورت فاتح اور پھر ستر ستر بار آخری چارے کل کیا عرض کیا میں نے سمجھ گئے اور پھر آخر میں ستر بار پھر درودِ ابراہیمی پھر پڑھیں یہ ایک دفعہ عمل کریں اور پانی میں دم کر کے رکھ دیں اس پانی کو اب استعمال کریں اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں اور اس پانی کی شفایابی کھانا پکانے میں ڈالیں ہڈیاں میں ڈالیں آٹا گونتے ہوئے ڈالیں گھر کے پانی میں ڈالیں اور گھر کا پانی گھر کا پانی جو آپ پینے میں استعمال کرتے ہیں اس میں آپ ڈالیں عجب پانی ہے اور عجب تاثیر ہے اس گھر گھر بیماریاں گھر گھر جگڑے گھر گھر نفرتیں گھر گھر پریشانیاں اور گھر گھر مسائل اور مشکلات اور گھر گھر زندگی کی الجھنے گھر 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 مال ہے تو پریشان مال نہیں تو پریشان اولاد ہے تو پریشان اولاد نہیں تو پریشان گھر بڑا ہے تو پریشان کوئی اللہ کلیل قدرت کا نظام ہے پانچوں انگلیاں برابر نہیں لیکن میں عمومیت کی بات کر رہا ہوں اکثریت مجاروٹی کی بات پریشان پریشان کچھ ایسی بات ہے سہی کچھ ایسی وجہ ہے سہی کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی پریشانیوں میں گھل گئی اور پریشانیوں میں ڈھل گئی کچھ ایسا نظام تھا جہاں سے سکون آنا تھا نور آنا تھا چین آنا تھا راحت ملنی تھی خیر ملنی تھی برکت ملنی تھی کچھ ایسا نظام تھا ہم نے اس نظام کو اپنے سے دور کر دیا اور وہ نظام ہماری زندگیوں سے ہماری رہوں سے ہٹ گیا کٹ گیا ہٹ گیا کٹ گیا ہمیں سوچنا ہے اس بات کو اگر آپ نے زندگی کو روح اور روحانیت کے طرف لے جانا چاہتے ہیں چپکے سے بارش کی زندگی کے ساتھ اور بارش کے پانی کے ساتھ محبت کریں جہاں روح اور روحانیت کے لیے اور بہت سی چیزیں ہیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں اور ہم تسبیح آنے میں وقتاً فقتاً سنتے سناتے بیان کرتے رہتے ہیں لیکن وہاں بارش کے ساتھ زندگی اور بارش کے پانی کے ساتھ محبت اور بارش کے پانی کی قدردانی بہت زیادہ کریں صاف شفاف برطن رکھ دیں تھال رکھ دیں پہلے سے تیار ان میں پانی اکٹھا کر لیں اور جب پانی اکٹھا ہو جائے اس کو بوتلوں میں بھر کے خوشک بوتلیں پہلے سے تیار ہوں کپڑے سے ڈبل کپڑے سے چھان کے خوشک بوتلوں میں بھر کے رکھ دیں کوئی فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں کوئی دوائی کیمیکل ڈالنے کی ضرورت نہیں بعض اوقات ان پانی میں ہلکا سا جالہ آ جاتا ہے مہینے دو مہینے چھے مہینے سال کے بعد تو کوئی حرج نہیں اس کو ڈبل چھان لیں پانی قابل استعمال ہے ہاں بولت بوتل خراب ہو اس میں کسی اور چیز کا ذائقہ ہو وہ پانی خراب ہو جائے اور بات ہے ورنہ بوتل صاف ہو اور پانی خراب نہیں ہوتا پانی خراب نہیں ہوتا اس عمل سے زندگی میں سکون آ جاتا ہے رہت برکت آ جاتی اکلوالے تھے جب اس دنیا سے رخصت ہوئے فرمانے لگے مجھے بارش کے پانی سے گسل دینا بیری کے لکڑی سے اس کو گرم کرنا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھ نہیں آتی ان کے اندر زندگی ہوتی ہیں ان کے اندر راہیں ہوتی ہیں ان کے اندر باریکیاں ہوتی ہیں بارش کے پانی سے مجھے گسل دینا بارش کے پانی سے کیا کرنا گسل دینا اور بیری کے لکڑی سے وہ پانی گرم کرنا اور بیری کے پتے ڈال کے گرم کرنا بیت کے لیے بیری کے پتوں کے ساتھ پانی تو پوچھا حضرت یہ بات کیوں فرمائی وجہ سنے میں اطرف دیکھیں سارے وجہ سنے عجیب بات فرمائی فرمانے لگے بارش کے ہر کترے کے ساتھ فرشتے کا نور ہے میں فرشتوں کی روحانیت اور نورانیت اپنے تن اور من کے ساتھ اپنے بدن کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا کہ ایک بزرگ تھے نا انہوں نے سنا ایک اللہ والے نے کہ اللہ پاک سفید بالوں کا حیاء کرتا ہے ان کی داڑی صحیح تھی تو مرنے سے پہلے کہا کہ میری داڑی پہ آٹھا لگا دو تاکہ سفید ہو جائے اور کشی نے خواب میں پوچھا کہ کیا بنا اور میں اللہ جللہ شان ہوں کی بارگاہ میں گیا تو میرے رب نے پوچھا کیا لیا تو پھر برمایا تیری کوئی نیگی ایسی نہیں ہے جو ہمارے پاس ہو زندگی میں ایک عمل ہے تو نے میری اس رحمت اور اس برکت اور اس مغفرت کا گمان کیا ہے اس رحمت اس برکت اور مغفرت کا گمان کیا کہ وہ رحمت اور برکت مجھے ملی تو انہیں گمان کیا ہے اور میں نے تیرے گمان کے مطابق فیصلہ کیا ہے اور واقعی میں تجھے ان لوگوں میں شمار کروں گا جن کے سفید بال ہیں اور سفید بالوں سے میں حیاء کرتا ہوں ان لوگوں میں شمار کروں جن کے سفید بال ہیں لہٰذا میں نے تیری مغفرت کر دی بارش کا پانی سے مجھے غسل دینا بیری کے پتوں میں ہر بیری کے درخت پہ جننات رہیں گے جننات ہر جگہ موجود ہے ہر لمحہ ہر جگہ فرشتے بھی ہیں جننات بھی ہیں ہر جگہ موجود ہے مجھ سے پوچھیں لگے آپ کے پاس جننات مریض اپوائنٹمنٹ کیسے لیتے ہیں میں کہاں گے تو لیں گے اب تک آپ نے کتنے جننات دیکھے ہیں کتنے جننات سے ملاقات ہوئی مجھ سے یہ اندر کا جن نفس اور شیطانہ بھی اسی سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں ابھی فیلحال تو اسی سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اسی کے ملاقاتیں ختم ہوں گی تو اگلے جن آئے گا ہاں کچھ لوگ دیکھیں انسان جن ہیں جو مزاج کے بھی جن ہوتے ہیں کام کے بھی جن ہوتے ہیں طبیعت کے بھی جن ہوتے ہیں کھانے کے جن بھی ہوتے ہیں ہاں ہوتے ہیں کچھ کل اندر ہوتے ہیں کچھ کل اندر ہوتے ہیں سب اندر کھانے کے جن دبڑے دیکھیں تو کیا بات کر رہا تھا ہر بیری کے درخت پہ جنات صالح بڑوں سے ایسے سنا ہے کتابوں میں بھی اللہ والوں کے مشہدات میں بھی کہ ہر بیری کے درخت پہ جنات ہوں گے ہر درخت پہ ہوتے ہیں لیکن بیری کے درخت پہ کبھی نیک جنات ہوں گے بھلے ہوں گے بدکار چوڑے اور برے جنات نہیں ہوں گے اور بیری صدرہ صدرت المنتہا جنت کا درخت ہے صرف اتنا فرق ہے کہ وہ جنت میں کانٹے نہیں ہوں گے دنیا میں کانٹے ہیں اور جنت کے پھل ہوں گے وہ اسی بیر سے مشابہ لیکن ان کی لذتیں ان کی کیفیتیں ان کی ذائقیں اور ہیں بیری اور کہا بیری کی لکڑی تو فرمایا اس لکڑی کو کہ اوپر ساری عمر اولیاء جنات نے ذکر اسکار تسبیحات کی ہماری طب میں بعض دوائیں ایسی ہیں جن کو کہتے ہیں بیری کی لکڑی نیچے ہو اور بیری کی لکڑی کی چار پائیاں اس کے جو پانتیاں ہوتی ہیں اگر وہ بیری کی لکڑی کے ڈالے نہیں ٹوٹتی پتا ہے نا پرانے لوگوں کو پتا ہے اور میں کہ جس لکڑی پہ ساری عمر اولیاء صالحین جنات نے پتا نہیں کتنا کروڑوں ذکر کیا ہوگا تسبیحات کی ہوں گی اللہ اللہ کی ہوگی میں اکثر اس لیے کہتا ہوں وہ ایک دفعہ ایک بندے گیا تو بیری کا درخت ایسے کٹ رہا میں کہا کیا کر رہے ہو میں کہا اس کو نہ کٹو اور درخت کٹنے کٹو تھوڑا کر سکتے ہو ادھر ادھر جس لکڑی کے اوپر اولیاء صالحین جنات نے تسبیحات کی ذکر کی آمال کی چیزوں کی اگر نسبت مل جائے بڑی قدر تابوت سکینہ قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل کے پاس جب تک رہا اس میں حضرت موسیٰ اور حارون کی استعمال کی ہوئی چیزیں تھیں کیوں جی ایسے تھا باقیات باقس تھا صندوق تھا بنی اسرائیل وہ صندوق آگے رکھتے تھے ہر جنگ جیت جاتے تھے جس دن وہ تابوت سکینہ وہ اللہ کی رحمت والا برکت والا وہ باقس چھنا بنی اسرائیل ہر جگہ ظلیل و خوار ہو گئے کیا خیال ہے ان چیزوں کوئی قیمت نہیں ہے ہماری نظروں میں گنیریان بیچنے والا بھی محدث ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے جس کی تشریح کرے کرے ہوئے کہ مجھے بارش کے پانی سے غسل دینا اور بیری کے پتوں کو ابالنا اور بیری کے پتوں کی آگ دینا اور پہلے سے یہ لکڑیاں تلاش کر کے رکھیں یہ بیری کی لکڑیاں موجود کچھ زندگی میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم سمجھ کے ضائع کر بیٹھتے ہیں کچھ لمحات بارش کے دوران ایسے ہوتے ہیں جنہیں عام بارش سمجھ کے ضائع کر بیٹھتے ہیں شیخ شیخ حمدانی شیخ ابو کبیر حمدانی یہ کشمیر کے بہت شیخ کبیر حمدانی بہت کا چھوٹی سی بات کہوں گا امید ہے آپ کو مزہ آئے گا اس بات میں نے اپنی زندگی میں دو برحلے تائقی ہیں ایک مرشد کے پاس اور ایک بارش کے پاس اور دونوں سے اللہ نے مجھے ملائیت دی پہلے مرشد کے پاس گیا میں مرشد کے لمحوں کی قدردانی کی مرشد کی قدردانی کی ان کے دیدار کی قدرکانی کی اور ان کے ساتھ صحبت کے لمحات کی قدردانی کی آج ایک میرا مخلص خدمت والا ساتھی وہ درس میں نہیں بیٹھتا میں کہاں ہوتے ہیں صبح ہوتے ہیں نہ شام ہوتے ہیں اس نے اپنی کوئی بجا بتائی میں سمجھ گیا اس کے دل سے درس کی عظمت ختم ہو گئی ہے قرب ہے اور میں نے دعا کی مولا اس کو دور کر دے اور اس سے بہتر جگہ عطا کر دے اور میری دعا قبول ہو گئی اور انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گا اس سے بہتر اس کے لئے خیر مانگی ہے میں دل سے عدب کا دردانی عظمت یہ کھو بیٹھ بیچارہ ختم ہو گئی اس کے دل سے خیال کر نہ میں پہلی رمضان سے آج بیس رمضان اور آخری عشرہ شروع ایک بات کہہ رہا ہوں کہیں ہمیں قرب آقا کے فیضان سے دور نہ کر دے میں کھڑا تھا میں شیخ حمدانی کی بات آپ کو بتا رہا ہوں مجھے یاد رکھئے گا میں کھڑا تھا ایک بندو آیا دی ہاتھی آیا این قبر نبی حضور کا روزہ کہ یہ اچھا یہ ہے میں ایک بندر سے پوچھا آرہ میں کہاں کہاں سے آیا ہے کہ میں دور گاؤں سے آیا ہوں آج تک نہیں آیا میں نے کہ بدین میں سے کتنی مسافت ہے کہ چار پانچ گھنٹوں کی آج تک نہیں آیا آج بڑا تھا زندگی میں پہلی حضور کے روزے کے سامنے میں باہر کھڑا سلام پڑھ رہا تھا آقا کے قدمین شریف باہر باہر یعنی جہاں سہن میں سے پتہ نہیں ایک ٹیکسی ڈریور کہنے لگا بائیس سال ہو گئے ہیں آج تک مکہ کے اندر حرم میں گیا ہی نہیں ہوں ہمی اور کہنے لگا ہمارے تین سیزن ہوتے ہیں ایک رمضان کا سیزن ہوتا ہے ایک حج کا سیزن ہوتا ہے ایک ربیال وال کا سیزن ہوتا لوگ آتے ہیں ٹھیک کہیں قرب قرب قریب رہنا عظمت قدر ختم نہ کر دیں عظمت قدر ہم سے چھن نہ جائیں کھو نہ جائیں قریب رہنا قریب رہ تو ایک تو شیخ نے فرمایا کہ میں نے شیخ نے میں نے اپنے مرشد سے سب کچھ پایا اور پھر میرے مرشد کے علاقے میں آیا تو مرشد نے مجھے ایک بات فرمای تھی فرمایا کہ بارش کی قدر کرنا اور کشمیر میں تو مسلسل بارشیں ہوتی ہیں کہا کوئی دن میں چھے دفعہ بارش ہو اور میں اپنے کسی کام میں مشغول ہوں اسی پل میری لو اللہ سے لگ جاتی تھی میں اللہ سے ہمیشہ اللہ مانگتا تھا الہی کوئی تجھ سے کیا کوئی کیا مانگتا ہے الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں میں اللہ سے اللہ مانگا اور اللہ نے مرشد کے وسال کے بعد وہ جو میرے منازل رک گئے تھے وہ مراحل تائے کرائے غیبی نظام اور بارش کو میرا مرشد اور رہبر بنا دیا لمحات کی قدردانی چگوں کی قدردانی شخصیات کی قدردانی اوقات کی قدردانی اور الفاظ کی قدردانی قرآن و حدیث کی مبارک دعائیں الفاظ ہیں ان کی قدردانی ہماری طبیعتوں میں گھلتی چلی جائے ہمارے مزاجوں میں ڈھلتی چلی جائے اور ایسی قدردانی ہو کہ اللہ سے ڈر ڈر کے ایک بات کرنا مولا کہیں کسی بے عدبی کی وجہ سے مجھے اور میری نسلوں کو تصویخانے سے دور نہ کر دینا اور پھر میں اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا رہوں اور میرے پاس دلائل کی بہت بڑے امبار ہوں اس شخص جس شخص کی بات کر رہا ہوں وہ لوگوں کو قائل کرتا ہے اس کے پاس دلائل ہیں اور بڑی زبرس لوجکس ہیں دلائل ہیں کہتے ہیں کیا فائدہ تصویخانے آنے کا کیا ملا ہے یہاں اس کے پاس دلائل ہیں اللہ سے مانگ دے رہے کہ مولا تصویخانہ تارک کا نہیں تارک تو خود منگتا ہے خود پیاسا ہے خود خود بھکاری ہے یا آپ میں آپ کو دے ہی کیا سکتا ہوں میرے پاس ہے ہی کیا میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں یاد رکھنا اللہ ہی سب کو دیتا ہے اللہ ہی مجھے دے رہا اور اللہ ہی ساری کائنات کو دیتا ہے اللہ نے یہ ایک مجھے ذریعہ بنا دیا باقی یاد رکھنا رب بڑا کریم ہے اور بندوں کو دیتا ہے اللہ سے مانگتے رہیں کہ مولا تارک تو خود بھکاری ہے میں تو آپ کو بار بار منت کرتا ہوں میرے دعا کرنا مجھے دعاوں میں یاد نہ کرنا میرا کمیشن مجھے دعاوں کا دیتے رہنا تو جو خود دینے والا ہے وہ دعاوں کی درخواستیں نہیں کرتا محتاج دعاوں کی درخواستیں کرتا ہے بھکاری اور فقیر دعاوں کی درخواستیں کرتا ہے اللہ سے مانگتے رہیں اللہ تسبیحانے کی نسبتوں سے مجھے اور میری نسلوں کو جوڑے رکھ اللہ کوئی ایسا موڑ نہ آ جائے زندگی میں میری بے قدری بے عدبی کی وجہ سے یا میری کسی گناہ کی وجہ سے مولا یہاں کی عظمتیں میرے دلوں سے اتر جائیں اور دوسرا بارش کے پانی کی قدردانی بارش ہونے والے بارش کے وقت کے ہونے والے لمحات کی قدردانی یہ لمحات بڑے قیمتی ہیں ان لمحات کی قدردانی اپنی زندگی میں ہو اور ان برکات کی قدردانی اس کی بھی قدر ہو یا بارش شروع ہو گئی کسی کام میں مشغول ہوں بس دل اللہ کے طرف مشغول ہو گیا کسی کام میں مشغول ہے کچھ نہیں کام چھوڑے ہیں اپنے کام میں لگے رہے ہیں بس دل کی تار رب کے ساتھ چوڑی رہے حت کارول دل یارول زندگی میں بھی برکتیں نسلو کے لیے بھی برکتیں اور آخرت میں بھی خیر و برکت انشاءاللہ تعالی جب جائیں گے لوگ کہیں گے خالی ہاتھ ہے ارے ہاتھ خالی نہیں ہوگے اس کا من بھی خالی نہیں ہوگا اس کا تن بھی خالی نہیں ہوگا اس کی روح بھی خالی نہیں ہوگی اس کے جنازہ بھی خالی نہیں ہوگا فرشتوں کی کتار اندر کتار ہوگی اور یہ خالی کہاں جا رہا ہے یہ ہرا بھرا جا رہا ہے ہاں 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 ہرہ بھرہ جا رہا ہے یہ خوش قسمت انسان ہے جو اللہ کا مطلوب انسان ہے اور یہ برکت والا انسان ہے اللہ پاک مجھے آپ کو قدردانی ہے اور بہت زیادہ قدردانی کی توفیق اتا فرمائے ایک خاص اعلان ہے چھوٹا سا جس میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا الحمدللہ محمد تاریخ محمود کے نام سے ایک نئے فیس بک پیچ کی اللہ کے نام کے ساتھ آج سے ابتدا ہو رہی ہے آج آخری عشرے کے پہلے دن کی برکت سے ایک نئے فیس بک پیج کی ابتدا ہو رہی ہے اسے پھر غور سے سنیا الحمدللہ محمد تاریخ محمود کے نام سے ایک نئے فیس بک پیج کی اللہ کے نام کے ساتھ آج سے ابتدا ہو رہی ہے اس سے پہلے میرے نام سے منصوب بہت سے پیجز فیس بک پر موجود ہیں جن کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان پیجز پر لوگوں کے سوالات و جوابات دیے جاتے ہیں ان جوابات کی نویت کیا ہے حقیقت کیا ہے میرے علم میں نہیں نہ میری ٹیم کے علم میں ہے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس پیج پر آپ سے بات کرتا رہوں گا میرے درس وظائف زندگی کے بیتحالات روحانی جسمانی آزمودہ ٹوٹ کے اس پیج پر آپ کو ملتے رہیں گے فیس بک پیج کا ایڈریس facebook.com relation شیخ الوظائف سن لیا پھر بتاؤں گا فیس بک پیج کا ایڈریس facebook.com relation شیخ الوظائف یہ ایڈریس ابگری کے فیس بک پیج پر بھی ڈال دیا گیا ہے یہ ایڈریس ابگری کے فیس بک پیج پر بھی ڈال دیا گیا ہے ایک تو اعلان یہ کرنا ہے اور دوسرا یہ ہے انشاءاللہ کہ اید کی نماز میں خواتین بھی حاضر ہو سکیں گے تسبیح خانہ چھوٹا میں اید کی نماز خواتین بھی وہاں ان کو بھی اجازت ہے اید کی نماز میں آ سکیں گے اور تیسرا اعلان جو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ کل کی بات ہے کہ احباب نے کہا کہ جی ایک صاحب نے کھڑے ہو کے دو تین دن پہلے غالباً کہ جی وہ چھے سو پچیس دفعہ کا عمل جو آپ لکھواتے ہیں رمضان میں اگر ہمیں لکھواتے ہیں تو تو اچانک مجھے اپنی پرانی ڈیری کا ایک ورک یاد آیا میں نے کہا میں ڈھونوں گا قدرت کا نظام مجھے کوئی چیز یاد اگر بھول جائے یاد نہ ہوتی ہو تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُنْ یا جامعِو یا معیدو پڑھتا ہوں اور اللہ یاد دلا دیتا ہے تروشری پڑھتے ہوئے یہ چیز یاد کی اور مل گئی اس کا میں نے آج سے عمل شروع کرانا ہے لیکن ایک وضاحت رہے یہ عمل صرف آخری عشرے والوں کے لئے ہے اور تسبیح خانے میں قیام کرنے والوں کے لئے ہے لیکن اس میں ایک وضاحت کر دوں یہ چھے سو پچیس دفعہ کا جو عمل ہے اس کے اندر کسی دن کی قید نہیں ہے پہلے بتا دوں پورے سال میں دن میں کہیں کر سکتے ہیں جس لمحہ کر لیں جو کر لیں دنیا کے کسی کونے میں کر لیں اس کو انشاءاللہ خیر و برکت ملے گی لیکن پھر بات وہیں آگئی کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کچھ زندگی کے نظام ایسے ہوتے ہیں جہاں وہ کیا جائے اس میں وہ خیر و برکت ہوتی ہے جو اور کہیں نہیں یہ تو بات سمجھ آگئی نا تو یہ ایندہ کے لئے بھی ہوگا انشاءاللہ اللہ اس شخص کو جزائے خیر دے اس نے یہ یاد دہانی کرائی آج تک ہمارے تصویخانے میں ہر سال رمضان کا قیام ہوتا ہے یہ عمل نہیں ہو سکا بس میری غفلت کو ہتائی یا اللہ کو ای 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 اوقات منظور تھے اور آپ مجمع کو سعادت اللہ نے یہ دینی تھی تو یہ تصویخانے میں موجود افراد کے لئے عمل ہے تصویخانے میں باہر جہاں کچھ لوگ کہیں کسی جگہ ہے ان کے لئے یہ عمل نہیں ہے میں پھر وضاحت کروں اس عمل کو ہر لمحہ کر سکتے ہیں ہر جگہ کر سکتے ہیں ہر لمحہ کر سکتے ہیں سارا سال کر سکتے ہیں لیکن تصویخانے کے لئے یہ عمل ہے اب اس عمل میں تھوڑے سا عرض کر دوں آج کونسی رات ہے اکیس کی رات اکیس کی رات کو ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اولا کر تین دفعہ دروشریف صرف ایک سو اکیس دفعہ جگہ اور وقت کی پابندی ضروری ہے تصویخانے میں جہاں آپ بیٹھیں گے جس وقت بیٹھیں سہری سے پہلے تک جگہ اور عشاقی نماز سے مراد سہری سے پہلے تک ہوتا ہے جگہ اور وقت کا تعین ضروری ہے اور صرف ایک سو اکیس بار کیا پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن اسی طرح بائیس کی رات اسی طرح تئیس کی رات اسی طرح چوبیس کی رات اسی طرح پچیس کی رات صرف ایک سو اکیس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے صرف اور جب چھبیس کی رات آئے گی تو ہم نے ایک فٹو کاپی کرائی ہے جس میں چھے سو پچیس خانے بنے ہوں گے اور ہر بندہ کاغذ کلم اپنا ساتھ رکھے گا نیچے گتہ کاپی ساتھ رکھے گا اور چھے سو پچیس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لے گا فٹو کاپی سے کام نہیں چلتا ہاں آپ کسی کو لکھ کے دے دیں ہاتھ سے لکھنے سے کام چلتا ہے اور اس میں جگہ اور وقت کا تائین نہیں ہوگا چھے سو پچیس میں جگہ اور وقت کا تائین نہیں ہوگا میں آخری دفعہ پھر بتا رہا ہوں اور دعا کراتا ہوں اکیس کی رات کو ایک سو اکیس بار آج کی رات ایک سو کیا پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اولا کر تین بار دروشی ایک جگہ ہو ایک وقت ہو ابھی کر لیں دیر میں کر لیں کھانا کھانے کے بعد کر لیں کسی وقت کر لیں پھر اسی طرح بائیس کی رات تئیس کی رات چوبیس کی رات پچیس کی رات اور جب چھبیس کی رات آئے گی تو اس میں ہم نے کتنا لکھنا ہے چھے سو پچیس بار چھے سو پچیس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے لکھنا ہے ہر بندے نے خود لکھنا ہے بیٹھ کے کتنی دیر میں لکھ لیں اچھا ایک کاغذ ختم ہو گیا دوسرے کاغذ کو بھی بھر سکتا ہے ایک وقت میں پانچ دفعہ یہ لکھ سکتا ہے لیکن ایک دفعہ توجہ سے لکھے تو وہ بھی بڑا برکت ہے جی دونوں طرف پیج گئے کاغذ کے دونوں طرف لکھ سکتا ہے اس کی انوکی برکات ہیں اس کی انوکی کمالات ہیں وہ انشاءاللہ کل عرض کروں گا دروشی پڑھیں کیا ہیں facebook.com slash شیخ الوظائف slash ٹھیک میں پڑھنے میں غلطی ہوگی مجھ سے پھر اس کا ایڈریس ہے facebook.com slash شیخ الوظائف اللہم سلی علی محمد عبدک ورسولک وسلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین ویا آخر الاخرین یا ذل قوت المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرم یا جود الاجود یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما ہماری مجبوریوں پہ کرم اور رحم کی نظر فرما اللہ برکتوں عافیتوں کے دروازے کھل دے خیر و برکت کو متوجہ فرما دے دل کی دنیا آباد کر دے مولا من کی دنیا آباد کر دے جذبوں کی دنیا آباد کر دے ہمارے ویران دل کو ویران نسلوں کو اللہ ویران زندگی کو آباد کر دے مولا بن مانگے صدا عطا فرما بن مانگے صدا عطا فرما ہماری دنیا میں بھی خیریں عطا فرما ہماری آخرت میں بھی خیریں عطا فرما ہماری نسلوں کی علت زلت اور قلت سے حفاظت فرما بن مانگے عطا فرما وَصَلَ اللَّهُ وَعَلِ النَّبِيَ الْكَرِيمِ وَعَلَىٰ أَهْلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَإِطْرَتِهِ اجمعین آمین برحمت کا یار حمر خوش قسمت حضرات ہیں آج اکیس والے کے آپ اس عمل میں شامل ہوگا خوش قسمت آجی آپ حضرات ٹھیک ہیں آج جو حضرات ہمارے ہاں قیام اور اعتقاف کی نیت سے تشریف لائے ہیں ان سے کچھ باتیں خاص کہنی ہیں میں نے جو پہلے سے موجود ہیں ان سے بھی عرض کرنی ہے جو آج تشریف لائے ہیں وہ ذرا فکر مند بھی ہوں اگر ادھر ادھر اٹھ رہے ہیں چل پھر رہے ہیں تو ضرور تشریف رکھیں جو پہلے سے حضرات موجود ہیں جو آج تشریف لائے ہیں جو پہلے سے حضرات موجود ہیں اور جو آج تشریف لائے ہیں اللہ پاک آپ کی حاضری کو بہت زیادہ قبول فرمائیں پہلے عشرے کی برکات کہ اللہ نے موسم تھٹا کر دی یہ رحمتوں اور برکتوں کا ایک خاص چھیتہ ہے جو رب نے اپنے بندوں کو دیا ہے گرمی کے روزے حدد شدد راتیں روز چھوٹی ہو رہیں دن روز بڑھ رہیں اللہ ہو مولا گریبہ روز رکھے نہیں ہی مدے ٹھیک ہے گریبوں نے روز رکھے دن بھی بڑھے ہو گئے پر ہم راضی ہیں لطف سجن دم بہ دم کہرے سجن کہا گا ایوی سجن وہوات اووی سجن ہم نے وہوہ کہنی ہے تیری ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے رحمتیں ہی رحمتیں اور برکتیں ہی برکتیں جہاں جمعہ اور جماعت ہو جمعہ اور جماعت ہو اور پانچ وقت کی ازان ہو یہاں جمعہ ہوتا ہے عیدین ہوتی ہیں عید کی نماز پانچ وقت ازان ہوتی ہے پانچ وقت جماعت سارا سال ہوتی ہے الحمدلہ محدثین اور فقہ میں نے علماء سے بہت رجوع کیا بہت رجوع کیا علماء کے دو رائے ہیں علماء کی دو رائے ہیں ہمیں دو راؤں کا احترام کرنا ہے ایک رائے یہ ہے کہ جہاں جمعہ ہو جماعت ہو ٹھیک پانچ ازانے ہو اور پانچ جماعت ہو وہاں اعتقاف ہو سکتے ہیں اور وہ ایک تقاف نفلی نہیں ہوگا کونسا ہوگا یہ ابھی کونسا اعتقاف ہے مسنون اعتقاف ہوگا ٹھیک ہے ایک علماء کی رائے یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ اعتقاف تو ہوگا لیکن نفلی ہوگا اعتقاف تو ہوگا لیکن نفلی ہوگا پھر میں نے کچھ علماء کے سامنے ایک رائے اور رکھ کی ان سب کے میرے پاس حوالاجات موجود ہیں میں سارا سال پوچھتا رہتا ہوں میری طبیعت میں ہے میں سیکھتا رہتا ہوں آپ سے بھی سیکھتا ہوں ٹوٹ کے بتائیں رس کے بتائیں وظیب میں آپ سے بھی سیکھتا ہوں اپنے واقعات میں یہ سیکھے ہوئے واقعے نہیں سنا تھا ایک شخص نہیں مجھے یوں بتایا ایک شخص نہیں میں تو سیکھتا رہتا ہوں اگلی بات تو ہور سے سنیے کچھ علماء نے ایک عجیب اس میں دلیل دی ہے بڑی عجیب دلیل دی ہے فرمایے جب امت ہور سے سننا تھا اور یہ میرے لفظ ہمیشہ یاد رکھنا یاد رکھنا ہر سال یہ لفظ ضرور دہرائیں گے جب امت فرائض سے چلی جائے اور فرض این کو چھوڑ بیٹھے امت فرائض سے چلی جائے اور فرض این کو بھی خود چھوڑ بیٹھے متروق ہو جائے فرض این تو اس وقت اس وقت افضلیت اس چیز کی ہے کہ امت کو کون سے ایسے طبقے میں بٹھایا جائے حلقے میں بٹھایا جائے جہاں وہ فرض این پہ آ جائے اس وقت یہ میں تیسری رائے بیان کر رہا ہوں سب کی رائے سر آنکھوں پہ سب سروں کے تاج تیسری رائے بیان کر رہا ہوں ایک حالے میں بہت بڑے پاکستان کے میں نے ایسے تذکرہ کیا میں نے کہا ایسے ایسے تصویخانے میں کوئی تین چار پانچ مہینے پہلے ایسے ہے آپ کی رائے کیا ہے کہنے لگے اگر مجھے آپ کے تصویخانے کے بارے میں تارف نہ ہوتا تو میں بھی کہتا یا اتقاف ہے یا نہیں ہے لیکن جہاں تارف ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہاں اتقاف کرنا سب جگہ سے اتقاف کرنے سے افضل ہے کہنے لگے وہ سے لکھوا لیا اور میں نے کہا جی میں آپ کی بات کروں گا تو میں تو بات کی دلیل مانگتا ہوں معذرت چاہوں گا یہ دلیل دی پھر کہ آپ کے لوگوں کی زندگیوں میں نے تبدیلیاں دیکھی ہیں ان کے چہروں کی ان کے دھروں کی ان کے کاروبار کی ان کو زندگی پہ عامال میں لانے اور آنے کی میں نے تبدیلیاں دیکھی ہیں ان تبدیلیوں میں میں نے یہ زندگی میں یہ سبق دیکھا ہے اور پھر ہمارے اکابر اور بقیدہ نام لیے ان اکابر کی زندگی میں کہ جہاں پوری امت میں جب فرض این ختم ہو جائے نماز کیا ہے فرض این ہے اور زندگی میں صرف نماز نہیں کتنے شعبے ہیں جو فرض نہیں فرض این ہیں جو وہی ختم ہو جائیں فرض این ہی ختم ہو جائیں تو پھر فرمایا سب سے پہلے فرض این کو زندہ کرنی کی محنت کرنی ہے اور اس محنت کی تسبیخانہ جو ہے اس محنت میں شامل ہے اور لہٰذا وہاں آخری پورا اشرا پورے آداب کے ساتھ خیال کرنا یہاں کئی ہوں گے 127 کی رات کو آپ کو لے کے چلے جائیں گے دعا کے بعد ہم نے جانا ہے کوئی کہے گا 26 کوچ کوئی کہا 29 کو پھر آئے ہیں تو پورے آئے ہیں اور اللہ کو نماز امام نماز کر رہا اور میں نماز چھوڑ کے چلا گیا جی موبیل کی گھنٹی آ گئی تھی حرم میں میں کھڑا تھا ایک بندے کی بعد بار موبیل گھنٹی آ رہے تھے اس نے ایسے کھول کے کہا فرسلا پھر من کر کر رکھتے ہیں میں نماز میں ہوں خدا دا خوف کرنا سرکھا ہاں اجیم میں حیران ہو گیا وہ گھنٹی آ رہے تھے اس نے ایسے کھول کر کہ فرسلا پھر من کر گئے گھنٹی آ رہا ایکنہ اس کی نماز ٹوٹی نہیں بڑی پکی نماز ہے اللہ کی بندے ہوں گے تو آپ اس نیت سے جذبے کے ساتھ آئے ہیں اور اگر نہیں آئے تو پورا جذبہ پوری نیت اور اللہ پھر اس پورے جذبے اور پوری نیت پہ دیکھو امام کے سلام پھرنے کے بعد ہی نماز ختم ہوتی ہے کیا خیال ہے یا میری مجبوری ہے میں سلام سے پہلے جا رہا ہوں بتائیں سلام کے بعد ختم ہوتی ہے لہٰذا دائیں بائیں میں کان بند ہوں معزن کے کان ایسے بند ہوتے ہیں ازان ہو رہے ہیں ادھر کوئی بندہ شور کر رہا ادھر کوئی باتیں کر رہا ادھر کچھ کر رہا تو کچھ کر میری جب ازان ختم ہوگی میں پھر کان کے کھوں گا ہاں کیا تو معزن کی طرح ازان جب تک پوری نہیں ہوگی آخری عشرہ پورا ہوگا معزن کی طرح پھر کانوں سے انگلیاں نکالنا ورنہ مفتی آپ کو قدم قدم پہ پلیں گے دلیلیں دینے والے پہ لمح لمح ملیں گے باتیں سنانے والے تو مجھ جیسے بہت ملیں گے میری بات سمجھ آگئی مزید وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہے جب امت سے فرائز بٹ جائیں پھر امت کو فرائز میں سب سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی جب فرائز ہی پٹ گئے فرائز ہی پٹ ایک چھوٹی سی بات سناؤ کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے حکمت امت کی نبزوں پہ اگر ہاتھ نہ ہو امت کی نبزوں پہ اگر ہاتھ نہ ہو تو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے غور سے سمجھیں یہ ہمارا بالا کوٹ کا جو جہاد تھا شاہ اسمائل شہید سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ یہ جہاد تھا پورے برے سغیر میں اس جہاد کی عظمت تھی عدب تھا اس کی قدردانی تھی سکھوں سے جہاد تھا پورے برے سغیر سے لوگ مجاہدین کی شکل میں آ رہے تھے دلی کے ایک بہت بڑے مفتی تھے جذبہ شوق جہاد میں وہ بھی آئے حالات جس طرح حج میں مختلف ہوتے ہیں حج میں یہ ہے کہ جتنا میلہ ہوگا بال بکھرے ہوں گے اللہ کی ہاں کا دردانی ہوگی اچھا آپ خود سوچیں روزے میں حالات بدل جاتے ہیں جتنا موں کی بدبو ہوگی اللہ کہتا ہے مشک سے زیادہ ہے اور عام موں میں بو برداشت نہیں ہوتی شریعت میں برداشت نہیں ہوتی انسانوں میں تو ویسے برداشت نہیں ہوتی شریعت بھی کہتی ہے اپنے موں کی بو کو ختم کر اور روزے کی موں کی حالت میں اگر موں سے بو نکل رہی ہے فرمایہ اس موں سے فرشتے موں لگاتے ہیں اور مشک سے زیادہ قیمتی بو ہے حالات بدلے یا نہیں بدلے حالات حج میں احکام بدل جاتے ہیں عام دنوں میں تو مغرب قضا کر کے دیکھا حالات حج میں ہے کہ خود مغرب پڑھو ہی نہ چھوڑ دو مزدلفہ پہنچو مغرب اشاق گٹھی بڑھو سبحان اللہ مولا تیرا حکم ہے اسی طرح حالات جہاد میں بھی احکامات بدل جاتے ہیں ان کے سامنے جہاد کتابوں میں جہاد کے احکام بھرے ہوئے ان کو تو فتوہ لینے آیا طلاق والا مراس والا کہ جی بہن بھائیوں کا کتنا حصہ بنتا ہے اما مر گئی ابا مر گیا حصہ کتنا بنتا ہے ساری عمر تو اس بک فتوے دیئے اور ساری عمر اس کا مطالعہ کیا اسی کی سٹوڈی کی جب وہاں پہنچے حالات جہاد میں احکام بدلے ہوئے ہوتے ہیں مثلا حالات جہاد میں موچھیں ہونٹوں سے لبوں سے نیچے آ جائیں تو کراہت نہیں ہے عام وقت میں آپ موچھیں رکھ سکتے ہیں رکھ سکیں موچھیں رکھنی ہے رکھیں بشک رکھیں لیکن وہ لبوں کے اندر نہ آئیں مو کے اندر نہ آئیں اس طرح کی بہت سی چیزیں دیکھیں کہ لیکن یہ کیا ہے یہ حرام ہے یہ مکروح ہے یہ مکروح تحریمی ہے یہ مروح مکروح تنزیحی ہے اس میں تو یہ حکم ٹوٹ رہا اس میں تو یہ حکم ٹوٹ رہا بڑے بڑے عالم وہاں موجود تھے بڑی بڑی ہستیاں موجود تھیں اس بیچارے کو یہ ایک ذہن میں جو شیطان نے وسوسہ ڈالا کچھ ہوتے ہیں ایسے لوگ وہ اپنے آپ کو اقلِ کل سمجھ بیٹھتے ہیں حالانکہ وہ اقلِ کل نہیں ہوتے امت کا نقصان کر رہے ہیں یہ واپس ہو گئے دلی میں جا کے کیا کیا انہوں نے جا کے فتوہ لکھا کہ میں خود گیا وہاں اتنا لمبہ سفر کیا لیکن وہاں جا کے میں نے یہ چیزیں دیکھی یہ احکام ٹوٹ رہا تھا یہ مکروح تھا اس میں مشکوک تھا یہ چیز تھی لہٰذا وہ جہاد نہیں ہے یہ فتوہ آ گیا انگریز کے ہاتھ اس نے اس کو کافیاں بنوا کے ختم کی مسلمان ٹوٹ گئے اور شکست ہو گئی اور وہ شہید ہو گئے کیا اس اخلاص کی اس وقت ضرورت تھی تھی نہیں تھی امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے امت کو جوڑنے کی اور ہر دور میں جوڑنے کی ضرورت ہے طبقات کو جوڑنے کی ضرورت ہے مسالک کو مختلف فکروں مختلف ذہن کو جوڑنے کی ضرورت ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بچارے ان کے پاس ایسی دلیلیں ہوتی ہیں ایسی عجیب و غریب باتیں کرتے رہتے ہیں میں سنتا رہتا ہوں میں کہہ رہا ہوں طبقات موجود ہیں اہلِ عدیث موجود ہیں دیوبندی موجود ہیں بریلوی موجود ہیں شیعہ موجود ہیں اور سارے طبقات چاروں اور بہت مطمئن ہیں کیوں بھئی آج تک اس نے آپ کو گھرا اجنبیت کا احساس ہی نہیں ہے اجنبیت کا احساس نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے اس لیے آپ نے اپنے کانوں میں ازان معزن کی طرح اور بس عشرہ پورا کرنا ہے اور تلسلل کا عشرہ تو کاملا یا یا نا کاملا مجھے فلان کام ہے میں نے فلان کام کے لئے جانا ہے اللہ پاک آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور بہت ہی زیادہ قبول فرمائے آپ کا آنا آپ کی حاضری بہت قبول فرمائے میں جوان جوان لوگ آ رہے تھے جوان آج تین جوان آ رہے تھے میں نے ان کو تھبکی دی کین کو تھبکی دی بھی کون بیٹھے ہیں وہ جوان کچھ آ رہے تھے بیگ بسترہ اٹھا کے میں نے کہ زندہ بات شعواش پتہ نہیں کون تھے ایک آپ تھے اچھا میں نے کہا شعواش ایک کون تھا پتہ نہیں بس بیٹھے وہ پیچھے بیٹھے اور کھڑے ہو جائیں آپ کو تھپکی دی ہاں 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 ان کو بھی تھپکی دی میں نے کہا زندہ بار میں اسے گزر رہا تھا میں نے ان کو تھپکی دی اللہ کے بندے اللہ کو پانے کے لیے آ رہے ہیں ان کی برکت سے ہیں میری بھی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں ان کی زیارت کر کے میں بھی اللہ کا قرب پار لیتا ہوں آپ کی وجہ سے اللہ قبول فرمائے آج چونکہ آپ نے صورت کاؤسر کامل بھی کرنا ہے ہے جی پتا ہے آپ کو آج کتنی دفعہ صورت کاؤسر کتنی دفعہ کرنا ہے تین سو تیرہ بار نہ چھوڑیے گا یہ موقع پھر کہاں ملتا ہے ایک دوسرہ ایک سو اکیس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسے یہ گیارہ سو دفعہ ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پتا تو چلیں لیکن جتنا تھا میں نے بتا دی اور یہ عمل بھی کرنا ہے مانگنا بھی ہے اللہ سے پل پل کو قیمتی بنانا ہے اور اس کو اپنے لئے جرمانہ اور مشکت نہیں سمجھنا ہاں ہاں خیال کرنا جرمانہ فجر سے لے کر زہر تک کتنا لمبا وقت ہوتا ہے باز تو سو سو کے تھک کے بچارے اٹھ جاتے ہیں جو سونے کا وقت ہے اس میں سویں اور جو سونے کا وقت نہیں ہے کام کرنے کا وقت ہے اس میں کام کریں یہ بتائیں آخری اشرا بزنس مینوں کے سونے کا ہے یا مال کٹھا کرنے کا ہے آپ بزنس مین ہیں حلا دلکم حلا دلکم اللہ اکبر ایک کلندر سو رہے تھے تو قدرتی نظر پڑ گئی ان کے چہرہ انور پہ حلا دلکم علا تجارت تنجیکم من عذاب آلی آو تمہیں ایک تجارت بتاتا ہوں میرے اللہ کہتا ہے تمہیں عذابوں سے بچا دیکھیں میرے اللہ کہتا ہے میں تجارت بتاتا ہوں آپ بزنس مین ہیں اور راتوں کو تین تین بجے تک دکانیں کھلی رہتی ہیں اور پھر ایسی زہر کے بعد پھر دکان کھلتی ہے ہمارے ہاں لاہور میں تو یہی ترتیب ہے رات کو دو بجے تین بجے چار بجے پانچ بجے دکان کھلی رہی پھر بند کیا گھر گیا کوئی آرام وغیرہ کیا پھر زہر سے پہلے ایسی دکان کھل گئی پھر آپ بھی زہر کے وقت چارجنگ میں لگتے ہیں فجر سے لے کر زہر تک چارجنگ میں لگ گئے سارے چارجنگ میں لگے ہوں گئے سارے چارجنگ میں لگ گئے اور چارجنگ کے بعد بھائے پھر کام مجد گئے تو آپ نے آپ کو تاجر سمجھیں تاجر تو راتوں کو جا گئے محنت کریں اور ہم اونگے محسائی اور نہیں نہیں آج کے بعد اپنے آپ کو تاجر سمجھیں ٹھیک ہے پکی بات ہے جرمانہ تو سمجھیں گے عمل کو سعادت سعادت اور سعادت سمجھیں بہت سعادت سمجھیں اللہ پاک آپ کی حاضری قبول فرمائے کوئی سوال جی وہ پیچھے والا پہلے ان کے اوٹھا تھا آپ کے پاس کارڈ ہے نمبر کیا ہے کارڈ کا جی کیا بتا رہے ہیں آپ صورت ملک پڑھیں روزانہ رات سوتے وقت آپ طرح قریب آجائیں مہربانی کریں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے پنکوں کا شور ہے کچھ ادھر بڑھا پہ کا زور ہے وہ کتابوں میں جو عمل لکھے ہیں وہ ہر بندہ کر سکتا ہے تسبیخانے میں جو عمل ہم کرا رہے ہیں اگر کسی کا کوئی انفرادی عمل ہے اور کہیں ہے تو وہ کر سکتا ہے تسبیخانے میں جو ہیں وہ یہی ہیں اور کسی کا سوال وہ اپنی جگہ پہ تشریف لے جائے جی 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 بات کریں جاؤں دے دیا اللہ ہی کرے گا اللہ کے نام کی برکت سے دیا نہ میں ولی ہوں نہ پہنچی سرکار ہوں نہ میرے پاس کچھ ہے اس نے مانگا اللہ کے لیے دے دیں میں نے ایسے بھر کے اللہ کے لیے دے دیں اللہ تُو کر دے گا کون کر دے گا اور میرے زندگی میں تجربے کچھ ہیں ایسے کر کے دے دیا اللہ نے کر دیا کس نے کیا تین دفعہ کا ہوئی ہے اللہ نے کیا حکیم تاریخ کی کوئی اوقات نہیں لا مل جا ولا من جا من اللہ اللہ کسی کا سوال یہ ہر بندہ نہ کرنا ہے ایسے جھوڑی پڑھیں یہ کوئی لمحے ہوتے ہیں بس وہ لمحہ تھا گزر گیا جی بھائی کارڈ ہے کون سا نمبر ہے ہاں جی ٹھیک ہے بولیں رشتوں کی بندش آپ ٹھیک ہے ہاں میں بتاتا ہوں رشتوں کی بندش ہے اس کے توڑ کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں بھائی اپنے تجربات سخی بن کے بتائیں آخری عشرے میں کسی بھی سخاوت میں کمی نہیں کیجئے گا آخری عشرے میں کسی بھی سخاوت میں کمی نہیں دو بندے اور تین ہاں جی ہاں جی آج جلدی کریں آجائے تین تین چار سعادت مند ہیں یہ ابھی لین لگ جائے گی بس تھوڑے سے بات بند کر دوں گا میں ہر بندے کو یہ سعادت نہیں ہے کوئی دنیا کا محبوب ترین شخص ہے جس کو یہ سعادت ہے ہاں جی ایک دو تین چار پانچ چھے سات اور آٹھ ہاں جی آپ بھی ہیں آجائے جلدی دو ہیں بس چلو تین آجائے آجائے بس ادھر سے بھی آجائے بس اور نہیں جتنے آگے یہی تشریف لائیں دیکھئے ایک سوال ختم نہیں ہوا آپ سوال نہ کریں بھائی میری درخواست مانے میری منت مانے میں مغرور ہوں یا مجبور ہوں آپ کے سامنے ہوں اللہ والے ایک سوال ہے اس کا جواب ہو جائے اور وہ بھی آپ حضرات کو کیا خیال ہے اس جواب کو میں انفرادی بھی سن سکتا تھا مجمع میں اس لیے کہ سب کو فائدہ ہو کیا خیال ہے ہے جی آپ جی آپ بتائیں سوال کرنے آئے ہیں سوال کرنے آئے ہیں جواب آپ اچھا آپ اٹھیں آپ بھی اٹھیں اب ادھر بیٹھیں جا کے پھر سوال کا موقع ہوگا پھر آپ تشریف لائیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی کسی نے جواب کی بات ہاں جواب کی بات سورت فرقان آیات نمبر 23 پارہ نمبر 19 یہ بندش کی رشتوں کی بندش کے لیے ہے ایک تسبیح ڈیلی کرنی ہے سورت فرقان کی آیت نمبر 23 پارہ نمبر 19 جی ٹھیک یہ ایک تسبیح کرنی ہے اور اس کے علاوہ اتحیات میں سلام سے پہلے تین مرتبہ پڑنی ہے یہی یہ یاد انشاءاللہ بندش ختم عید کی نواز پہنے چھ بجے ہوگی ہاں جی اچھا کتنی بار ایک تسبیح ایک تسبیح جزاک اور اتحیات میں آخر دوا سے سلام سے تین مرتبہ پہلے پڑنا آپ نے اس کو پڑھا یا آزمایا ایک بزرگ ہے میرے ساتھ وہ انہوں نے ازمایا ہوا جزاک ادھر سے تشریف لے چھے اللہ آپ کو جزائے خیرد جی مرشد پاک ہم چار بھائی اور ایک بہن ہیں بڑے بھائی کی عمر جو ہے ساڑھے چھتی سال میری پینتی سال اور بہن کی جو ہے وہ تیس سالوں پر تو رشتوں کا مسئلہ تھا آپ نے دو ان مل خیزانے کا عمل بتایا تھا تو ابھی ہمارے تین بھائی اور ایک بہن کی شادی ہو گئی ہے اور ابھی چوتھے بھائی کی بھی شادی ہو نہیں تھی لیکن اس کا رشتہ لڑکی والوں نے کہا جی ابھی دو تین ماہ بعد آپ جو ہے انتظار کریں دو تین ماہ بعد یعنی کہ یہ چار شادیاں ہماری ایک دن ہوئی ہیں الحمدللہ کس عمل سے دو ان مل خیزانے ایک نمبر خیزانے نمبر ایک اور خیزانے نمبر دو اور صورت وز دعا کا عمل بھی آپ نے بتایا تھا صورت وز دعا کا عمل ہر کاف پہ یا کریمو یا کریمو یا کریمو تین بار پڑھنا ہوتا ہے نو بار نو بار پڑھنا ہوتا ہے تو یہ تین بار پانچ بار سات بار یہ آپ کر سکتے ہیں روزانہ یا جتنی بار آپ کریں لیکن میں دن میں ایک مرتبہ کرتا تھا صبح کرتا تھا اور ہماری الحمدللہ چار شادییں اکٹھے ہوئی ہیں پانچ بھی شادی دو ماہ بعد انشاءاللہ ہم کریں گے اور یہ جو ہے الحمدللہ ہمارا پوری تحصیل مریکار برادری میں آج تک وسیم میں کبھی کوئی آسا نہیں ہوا کہ چار شادییں اکٹھے ہوئی ہیں الحمدللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ جی اور بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ایک ساتھی باولپور میں پیر عبد الرشید صاحب اس کو میں نے فون کہتا اس نے بتایا یہ ان کے تجربات میں سے سورہ مریم یہ ایک مرتبہ پانی پر دھم کرنا ہے اول و آخر دروی شریف کوئی سا بھی پھر اس پانی سے جو ہے نہانا ہوگا لیکن اس نہانے سے پہلے وہ لڑکا یا لڑکے غسل خانے میں جائیں گے تو وہ سادے پانے سے نہائیں گے پھر جب غسل خانے سے نکل جائے تو ایک ایسے طرف پر اس سورہ مریم کے دم کی پانی سے نہانا ہوگا یہ صرف تین دن کرنا ہے کوئی ٹائم متائر نہیں اس ماشاء جزاک اللہ اور بتائیں جلد جلدی بتاتے جائیں جی سلام علیکم آپ نے اشارت فرمایا تھا کہ بڑی نیر یا کوئی دریا ایسا طلاب جہاں مچھلیاں ہوں ہاں جی وہاں پہ چاول کب ایک دفعہ یا تین دفعہ پھینکنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور دوسرا کوئی تھان لے کے آئے اور جو عموماً لیڈیز کے مسئلہیں کیلئے تو اس کو اس پورے تھان کے غلاف بنوائیں قرآن پاک قرآن پاک کے غلاف بنائیں اور مختلف جب مسجدوں پہ چڑھائیں تو مسئلہ حل ہوگا آپ کا ہوا ابھی عمل کر رہا ہے اچھا یہ آپ نے عمل بتایا جزاک اللہ میرا عمل تھا انہوں نے یاد دہانی قرار ادھر سے آ جائیں ادھر ادھر تشریف لے جائیں اس کو انشاءاللہ کھلا پڑیں تو اللہ کے فضل کرم سے رشتہ انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ جی بہت اچھا جزاک اللہ جی اور میری دو بہنوں کی شادی ہوئی ہے دون مول خزانہ گھر چلتا رہتا ہے چوبیس گھنٹے اور انشاءاللہ اچھے رشتے ہوئے ہم دونوں دون مول خزانے کی برکست جزاک اللہ جی جی بات کریں پچھلے مہینے جو ہے نا ایک کپڑے والے سے بات ہوئی تھی کہ بھئی ہے نا کوئی رشتوں کے معاملے میں تو اس نے کہا تھا کہ میرے بچی کا معاملہ ہے کہ اس کے لئے جو ہے نا میں نے پڑھا تھا یا لطیفو ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام کہ نا کے رشتہ ہونے کے بعد میں پھر بھی رشتے آتے رہے کہ یہ بچی مجھے دے دو یا لطیفو کپ پڑھنا ہے ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام جی ماشا ماشا جی اسلام علیکم محمد یہ مسجد کی صفائی کرنے سے اور دوسرا صلاحات و تسبیح پڑھنے سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا اس کا کس ٹائم کس طرح سے رشتہ آگئے اچھا آپ کا کوئی تجربہ ہوا میرا اپنا رشتہ کتنی عمر میں شادی ہوئی بیس سال میں الحمدللہ ایک بیٹی بھی ہے آج زیارت کراؤ بیکھی جا مولادے رنگ میں نے اس کے والے اس سے کہا ہم ہے کہ بیٹے کی شادی کر دو خود کہا اب پتہ چلا کہ کلندر یہ کر رہا تھا مسجد کی مسجد کی صفائی کی جی آٹھ سال تقریب ہے نا اللہ کے شکر سے مسجد کی صفائی کی میں نے تو بڑی دو بیلوں اس کے والے جب بیعت ہونے آئے تھے نا میرے پاس یہ چھوٹا سا تھا نائنٹی سکس نائنٹی سیون ایٹ دو سال کا تھا میں تقریبا نائنٹی نائنٹی ایٹ نائنٹی ایٹ میں ایسے ایسے مجھے اب بھی یاد ہے یہ ایسے بیٹھا تھا میرے ہاں تھنڈی ہوا کلر چل رہا تھا تھا نیچے ایسے نا بچہ تھا چھوٹا سا ایسے جھوما نیند جو آئی نیچے تھا گیرا رونے لگ گیا پھر اٹھایا اس کو سینے سے لگائیں اس کے والد دو سال کا تھا یا جب بیعت ہو گئے تھے اچھا ماشاءاللہ بیٹی بھی ہو گئی ایک تو مسجد کی صفائی دوسرا صلاة و تسبیح دوسرا صلاة میرا حضرت رشتہ اس طرح وہاں میں گھر آیا والدہ کہتی ہے تمہیں رفلانجے کا رشتہ کرنا ہے میں نے کہا آپ کی مردی کہتا ہے مہینہ دیا سوچ لو مہینے بز رشتہ ہوگی ہو گیا کمال ہے بھائی جا بھائی ہماری ایسے نہ ہو کہ ہر بندہ کہے میرا بھی رشتہ دوسرا کرا دو جا تو ہٹ سامنے سے خطرناک آدمی ہے یہ تو دوسری شادیاں کرواتا ہے لیکن ہے تو کام ٹھیک کوئی غلط تو نہیں ہے جی حضرت جی غلافو والا عمل ہے جس کو بھی دیا ہے کارگر ثابت ہوا ہے ہائے ہائے قرآن پاک کی غلاف یاد رکھنا قرآن دعائیں دے گا اور قیامت کے دن فرمایا سورت بکرا جھگڑالو ہے آپ نے بتا دیا جھگڑالو ہے اللہ سے جھگڑا کرے گی مولا مجھے پڑھتا ہے یا قرآن سے نکال دے یا اس کی بخشش کر دے وہ قرآن دعائیں دے گا کہ مولا اس نے مجھے کپڑے پہنائے تو اس کی نسلوں کو عزتوں کے لباس پہناتے ہیں برکتوں کے لباس پہناتے ہیں شان و شوقت کے لباس اور میں نے یہاں تک کہا تھا کہ بیٹی کا جو ماں اکثر جہیز کے کپڑے بنا 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 کے رکھتے ہیں ان کپڑوں کو استعمال کریں اور ویسے ہی پرانے پرانے ڈیزائن کی ہو جاتے ہیں ورنہ نیا کپڑا بھی لے لیں جی حضرت جی آپ نے سائیمنٹریٹ پہ بتایا تھا وزہا والا عمر کراچی میں تو امی کی قریبی رشتہ تھے انہوں نے پوچھا تو امی نے ان کو بتا دیا صرف دو اتوار بعد گئیں تو گھر میں بہت زیادہ چپلیں تھیں تو ماما نے امی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے انہوں نے کہا آج نکاح ہے میری بیٹی کا اور اس کا بتنی 32-33 اس طرح سال اس کی عمر تھی رشتہ نہیں ہو رہا صورت وزہا کا عمر یا کریم جو صورت وزہا میں نو کاف ہیں اب بولو یہ سوالوں سے فیدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ٹھیک ہے نفع ہو رہا ہے یہ نشست خاص طور میں آپ حضرات کے لیے بھی اپنے سیکھنے کے لیے بھی کہ آپ یہاں سے جائیں تو اتنے ہرے بھرے جائیں ہر دکھیارے غم کے مارے کو کہیں نہ پریشان ہو تصویح خانے سے یہ موتی لے کے آئے اور کر جاتے رہے مسئلے حل ہو جائیں ٹھیک صورت وزہا میں نو کاف ہیں ہر کاف پہ یہ ہر نماز کے بعد بھی صورت وزہا پڑھ سکتے ہیں صبح شام بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ پاک غیب سے برکتوں کے اور رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں جی دو انمول خزانہ پڑھنے سے رشتے کے بندش دور ہو جاتی ہے دو انمول خزانہ پڑھنے دیکھیں ایک نے بتایا دوسرے نے بتایا اب تیسرا بتا رہا کہ دو انمول خزانہ میں تو انمول خزانہ انیس سو چوراسی پچاسی کے بعد سے پڑھ رہا ہوں آج بھی الحمدللہ عشاء کے بعد میں نے انمول خزانہ پڑھا ہے جی بیٹا ہے حافظ قرآن ہے شدید نافرمان ہو گیا ہے کہتے ہیں ہر حربہ استعمال کیا ہے آپ کا کارڈ نمبر کارڈ نمبر ایک ہزارہ جی ہاں تیرہ سال کی عمر ہے میں جہاں ایک اللہ والی کی بات یاد آئی وہ کہتے تھے حافظ قرآن سننا دراباد اور اس کو بڑا آزمایا حافظ قرآن اگر خیر کی طرف چل پڑے اس سے بڑا خیر والا کوئی نہیں ہوتا اور اگر شر کی طرف چل پڑے تو پھر وہ شر میں بہت آگے نکل جاتا ہے تو بولیں بھائی اس مسئلے کا حل کریں یہ تو اس وقت ان کا مسئلہ نہیں ہے یہ امت کا سلکتا ہوا مسئلہ ہے یہ طرح رشتو کے مندش امت کا بہت بڑا مسئلہ ہے ان کا مسئلہ نہیں ہے اسی طرح اولاد کی نافرمانی ماں کو شگر باپوں کو شگر ڈپریشن بلڈ پیشر ہو گیا ہے سوچتے سوچتے بے عزت ہوتے 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 کون ہے جو سخی ہے جو کہتے ہیں کہ میں اس سلسلے میں ان کی مدد کروں گا کون سخی ہے ایک دو تین اور کون ہے تین چار پانچ چھے کوئی در سے ضرور بتائیں اپنے مشاہدات تجربات ضرور بتائیں اور کوئی اور کوئی اللہ کے نام کی برکتیں لے لیں یہ سخاوت کامل ہے اور دیکھیں کیا تصویح آنے کیا روز ایسے بیٹھنا ہوگا پتہ نہیں پچھلے سال کتنے آئے آج اس دنیا میں نہیں ہے یا یہاں نہ آسکے یہ میلے روز نہیں لگتے یہ روحانی میلے ہیں یہ روز نہیں لگتے میلہ کہتے ہیں میل سے مل بیٹھنے سے میلہ میل جول نہیں کہتے میرا میل جول اس سے نہیں ہے یا میرا میل جول میلہ میلے سے ہے میل سے ہے یا یہ میل یہ میلے روز نہیں ہوتے جی بتائیے یا معنیوں کی ایک تصویح پڑھیں آگے پیچھے ضرور شریف اور وہ بچے سامنے ہو یا نہ ہو اس بچے کا تصور کر کے اس پر دم کر دیں انشاءاللہ ایک مہنے کے اندر اندر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا یا معنی ہے کوئی ایک تصویح ہر نماز کے بعد جزاک اللہ اس کا سخت تصور کر کے بہت اچھا اللہ آپ کو جزائے خیر ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ ہر نماز کے بعد اگر پڑھ لیں یا اسے کھلا تین سو تیرہ بار صبح اور تین سو تیرہ بار شام کو پڑھ لیں بچے کا تصور کر کے تو انشاءاللہ وہ نافرمانی سے باز آ جائے گا بچے اس کا تصور کر کے یہ ہر نماز کے بعد پینتیس دفعہ پڑھ لیں محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس بچے کی جو عمر رہینا اس سے سب سے بہت زیادہ جو ضرورت ہے یہ سخبت کی ضرورت ہے کیونکہ میں ایک ہوں اور جوانی بھی میں نے بھی گزاری بری سخمت میں میں کافی دنے سے رہا تھا اگر ان کو سخبت سے نکال لیں تو انشاءاللہ یہ خود بہت ہو جائے گا دوسرا اگر وزیفے کے بات کرے ایک تو ان کو اچھی سخبت دے الحمدللہ مجھے ملی ہے میں نے بری سخمت میں بھی کافی زندگی گزاری تقریبا دو سے چار کتنی عمر ہے آپ کی بیس سال بیس سال ہے جوان کہتا ہے میں نے بری سخبت میں بھی زندگی گزاری جب مجھے اچھی سخبت ملی تو پھر اللہ نے اچھی راہیں دکھائی اگر وزیفے کے بات کرے تو یہ خود حافظ قرآن مجھے نہیں لگتا کہ وزیفے سے شاید ان کی زندگی بجھ جائے لیکن اتنا یقین سے میں نہیں کہا سکتا کیونکہ ان کی سخبت ابھی مجھے نہیں لگتا یہ اچھی طرف چالی جائے تو سب سے بہتر عمال ان کے لئے سخبت ہے دوسرا اگر گھر میں درس یا قرآن پاک کی سورت بقرہ کی تلاوت شروع جائے تو انشاءاللہ اس کی مطال حل ہو جائیں گے سورت بقرہ کی گھر میں ہر وقت تلاوت لگی رہے بہت اچھی بات ہے صحبت کا زندگی پہ اثر ہے ہم دوستوں اولاد کے دائیں بائیں نظر نہیں رکھتے کہ کون ہے اسے وہ صحبت نہیں دیتے نہ خود ٹائم دیتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت میں نے پچھلے سال رمضان میں یہاں پہ درس میں سناتا یا قہار اکا یارہ تصویح عشاء کے نماز کے بعد الحمدللہ میں نے خود یہ وظائفہ کیا یہ وظائف کیا میں نے میرے گر میں چھوٹے بچی پانچ سال کے اس سے بڑے والے سات سال کے الحمدللہ اب تیس حدیث اس نے یاد کیا اور چار صورتیں حفظ کیا انہوں نے اور یہ وظائفہ میں نے اپنے سالی کو دیا اس کے شوہر نماز نہیں پڑھ رہا تھا میرے سارو اور جب رات دو بجے اس کے آنکھ کلتے تو وہ فلم دیکھنے لگتے دیں تو اس کے برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز پہ بھی لگایا اور اس کے بچوں کو بھی نماز پہ لگا دیا جی ماشاءاللہ یا قہاروں کی برکت کتنی دفعہ گیارہ تسبیح گیارہ سو گیارہ مرتبہ درودی شریف اول گیارہ مرتبہ آخر استحکم زئی مردان تخبی خواہ جی جزا کر جزا کر تشریف لیں صدقہ جاریہ کر رہے ہیں آپ خوش قسمت حضرات ہیں جو بتا رہے ہیں میں آپ کو صحیح باتیں مبارک دیتا ہوں یہ امت کے لئے صدقہ کتنے لوگوں کے گھروں میں سکون ہوگا اور ان کی مائیں ان کے باپ جھولیاں اٹھا اٹھا کے آپ کو دعائیں دیں گے کوئی شادی کے لئے بتا رہا کوئی اولاد کے لئے جی السلام علیکم اگر بچہ درست میں پڑھ رہا ہے ایک تو اس کا درست چینج کر لیں اور اس کو خود چھوڑنے جائیں اور خود لے کر آئیں دوسرا اس کا روانی غسل کریں جتنا زیادہ آپ روانی غسل کریں گے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوگا اور دوسرا آئینے کی دعا ماں بھی پڑے اور باپ بھی پڑے انشاءاللہ جلدی کام میرا اپنا بیٹا اسی طرح تھا تو اللہ کے فضل سے ابھی وہ کافی بہتر ہو گئے دوسرا حضرت صاحب کا اس کو درست لازمی درست پر لے کر رہے ہیں اور حضرت صاحب کے سامنے اس کو بیٹھائیں انشاءاللہ انشاءاللہ وہ بلکل ٹھیک ہو جائے آئینے کی دعا ذرا بتا دیں بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت اللہ بس جزاک آپ ادھر آج جی پہلے ان کی باری ہیں جو پہلے بیٹھے صبح و شام پانچ سو تردالیس بار حروف سوامت سخت تصور کر کے پڑھیں اور جب بچے کو روٹی دیں تو ایک دفعہ انگلی پر حروف سوامت لگ کے انشاءاللہ تیرہ دین میں مسئلہ حال ہو جائے گا تو تو مار ڈالے گا بھائی تھیر جاں بیٹھ جاں یہاں کیا بتا دیا تو انہیں حروف سوامت اہدر سستا کلم تین سو پانچ سو تردالیس مرتبہ پانچ سو تردالیس مرتبہ تیرہ دین میں مسئلہ حال ہو جائے گا یہ پتہ ہے کہ مار بھی دیتے ہیں پتہ ہے ہے نو جی پتہ ہے ہم یہ حروف سوامت میں نے تو زندگی گزاری یہ حروف سوامت کے ساتھ پھر بتاؤ یہ عمل آپ کو کہاں سے ملا یہ روحانی کلاسز ہونا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کی دو تین کتابیں ملی ہیں اور چاند گرن میں دو تین دفعہ اس کو لکھا بھی ہے پانچ سو تردالیس بار صبح پڑھیں پانچ سو تردالیس بار شام کو اس کا تصور کر کے بچے کی آدات بد کا تصور کر کے اور جب اس کو روٹی دیں تو ایک دفعہ روٹی پر یہ تیرا عروف لکھ کر دے دیں انگلی سے تیرا دن میں مسئلہ حال ہو جائے گا انشاءاللہ ملتان کے ساتھ ملتان کے ساتھ کبیر والا نواز سے اس کی ایک وجہ یہ ہے ٹھیک ہے جی اب اگلی بانداز یہاں بیٹھیں اس کی ایک وجہ یہ ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں یہ بتائیں مجھے سامپ کا منطر سب کے پاس ہوتا ہے تو لہٰذا سامپ سب نہ رکھیں جس کے پاس منطر ہو اس کا وہ رکھیں قرآن کے بعض حروف ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر آتشی طاقت ہے قوت ہے قرآن کا ہر حرف کائنات کی کاقت ہے کائنات کی اس میں انرجی ہیں پیٹرن ہیں انرجیوں کا تو یہ جو بے نکتہ حروف ہیں اور ایسے لوگ جن کے نام میں نکتہ نہیں ہیں ان کی زندگی میں بھی اور اتا اللہ اتا محمد احمد میں نکتہ نہیں محمد میں نکتہ نہیں یہ کچھ ان کی زندگیاں پھر ان کے مطابق ہوتی ہیں جی آپ بتائیں اس کے لئے تین کام ہیں ایک تو رزق حلال زندگی کو ذرک ایک تو رزق حلال کا اتمام کیا جائے اگر بچہ مدرسے میں کھانا کھا رہا ہے سنیں جی یہ بات ذرا غور سے سنیں نمبر ایک رزق حلال حلال اور اگر مدرسے میں کھانا کھا رہا ہے بچہ تو مدرسے سے کھانا نہ کھلوائیں اگر کھانا کھا رہا ہے تو اس کی اجرت دے وہاں پہ اور نمبر تین واشروم کی دعا اس کا ایک حوالہ بتاتا ہوں میں یاد آگیا اچھا اور واشروم کی دعا صبح و شام ایک تسبیح اگر زیادہ پڑھیں اس کی نیت کر کے تو زیادہ فائدہ ہوگا واشروم کی دعا ٹھیک آجائے والے حوالہ سن لے تک اسی کے ساتھ حضرت دین پوری رحمت اللہ لے اپنے پوتے میاں مسعودہ مسعود دامت برکاتہ ملالی ابھی زندہ ان کو مخزن میں پڑھاتے تھے مخزن علوم میں لیکن مدرسے کی روٹی نہیں کھانے دیتے تھے کیوں وہ زکاة صدقات خیرات اشر یہ تو اس کو لگتا ہے جو نہایت مفلس ہو مسائل دین کی کمی کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے جو خود دینے والے تھے آج ہاتھ پلائے ہر جگہ لے رہے ہیں معاشرے میں بربادی آگئی ہے جو خود کیا کرنے والے تھے لینے والے تھے وہ نہیں جو خود دینے والے تھے خود لینے والے بن گئے اللہ اکبر کبھیر الحمدللہ آپ کو جو یوں رزق آپ کے نصیب کا آپ کھا رہے ہیں نہ یہ زکاة ہے نہ صدقہ ہے نہ خیرات ہے نہ میں دعویٰ نہیں کرتا لیکن کوشش ہے کہ رزق حرام بھی نہیں کوشش ہے زکاة نہیں صدقہ نہیں خیرات نہیں جو آپ سہری افطاری کر رہے اور یہ اور یہ بات بتا دوں آج آج خاص بات بتا دوں یہ عام کہنے کی نہیں ہے یہ احتیاطیں بڑی بڑی جگوں پہ نہیں ہوتی ہاں حضرت بیٹھے تھے اس نے کفغیر دیکھ بیسے مارا حضرت دین پوی رحمت اللہ بیٹھے تھے 78 میں وسال 78 میں میں نے ان کا جنازہ پڑھا تھا ان کی قبر میں اتر کے صورت ملک بھی میں نے پڑھی تھی اور وہ سخت رمضان سخت گرمی تھی 78 میں حضرت بیٹھے تھے اور ایسے کفغیر مارا وہ کہنے لگا اوہ فقیر اوہ فقیر اوہ فقیر جی حضرت جی حضرت یہ دے گئے اٹھا کے ساری ان کو یہ دے گئے اٹھا کے نا ساری یہ دے گئے اٹھا کے ساری ان میں جو لنگر پک رہا وہ سارا اٹھا کے زمین میں دفن کرا دیں وہ کہ فقیر مولویوں کو نہ بتانا اوہ ایک کہری روحانیت کی بات تھی نا ان کو نہ بتانا حضرت وجہ فرمانے لگے کشف کی انتہا تھی نا ان کے پاس آخری عمر میں ہاتھ پہ سبز کپڑا لپیٹ کے رکھتے تھے اور ہر کسی سے ڈائریکٹ ہاتھ نہیں ملاتے تھے کیوں قرآن کہتا ہے انسان عمال کی زندگی سے دور ہو کے اندر سے کتہ خنزیر بندر جانور بن جاتا ہے تو عرش کیا حضرت یہ کیسے حضرت یہ کیسے فرمایا فقیروں میں نے دیکھا جس وقت اس نے کفگیر مارانا ایک دم ایسے آواز پیدا ہوئی جیسے نکارے کی آواز ہے اور میں نے برکت کو اٹھتے دیکھا فقیروں ان کو بے برکت کھانا کھلا کے پھر میں توقع رکھوں گا یہ تصمیعہ اور ذکر کہاں سوچے ہیں یہ کوئی دیکھے جا رہا جیسے دیکھے جا رہا ماشاءاللہ جزاکاللہ کیوں کہاں کا رزق ہے جو بھی رزق ہے اس کو کھلائے جاؤ اور وہ بھی کھائے جائے یہ بڑوں کی زندگی میں تھا اور تصویخانے میں اس کی کوشش ہے دعویٰ نہیں ہے کیا ہے دعویٰ نہیں شاہی مہمان مدینے والے کے مہمان آپ سارے تو ان کو شاہی مہمانوں کے کھانے بھی شاہی ہوتے ہیں تو ان کو گرہ پڑا رزق کھلا دیں شاہی مہمانوں کے پھر یہی قدردانی ہے کیا بات ہے بتاؤں آپ جی آپ بتائیں حضرت جی اس کے دو کام ہیں پہلا یہ ہے کہ لہوتی صاحب کے کالم میں پڑھا اور دوسرا یہ ہے کہ ربنا حبلانا والی جو دعا ہے یہ ہر نماز کی اتحیات کے بعد اس کا معمول بنا لیں رب جالنی کے بعد آپ نے کوئی اس کا فیدہ دیکھا پایا میں نے خود پہ کی ہے کتنی عمر ہے آپ کی میری بیس سال پوری دنیا تین ایجز کیا ہوتے پوری دنیا تین ایجز کی پیچھے پاگل ہو گئے اچھا بیس سال فائدہ ہوا ہم آج میں ایک تھنڈک آگئی ہے اور ایک ٹھہرا ہوا آگیا آج ادھر آج اور جی آپ نے لیے اور بچوں کی اصلاح کے لیے یا طواب ہو چھر سنو مرد چار سو نو مرتبہ چار سو نو مرتبہ اپنے لیے اور اب بچوں کے لیے اصلاح کے لیے حاصل کر جو آدمی گناہ کی طرف راغب ہوتا انہوں اپنے لیے یہ میرا خود بھی تجربہ ہے اور بچوں پھر بھی تجربہ کیا ہوا ہے اور یا و دو دو ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھ لے اس کے تصور کر کے یا طواب چار سو نو مرتبہ صبح شام یا ایک ٹائم یا ایک ٹائم ایک ٹائم اور یا و دو دو ایک ہزار ایک مرتبہ کتنی دفعہ کتنا کس وقت یہ دن بھی شام کو پڑھنا ہے شام کو پڑھنا ایک ٹائم پڑھنا ہے یا اکیس دن یا اکتالیس دن منشل اللہ ایک کس دن یا اکتالیس دن بہت اچھا آپ نے اس کا کوئی مشاہدہ دیکھا تجربہ دیکھا میں نے مشاہدہ کیا ہوا ہے میں نے خود بھی تجربہ کیا ہوا ہے جب بھی مجھ سے کوئی ایسی غلطی وغیرہ ہوتا ہے تو میں اگر خود پڑھتا خود نہیں پڑھتا تو بیو کو بتاتا کہ میرے لئے یہ وظیفہ پڑھ لو یا تواب ہو جب بھی وہ میرے لئے پڑھ لیں شروع کر تو پانچھے دن میں میرے حالات بدلنا شروع اللہ بھئی آپ حضرات ایک درخواست ہے اگر آپ میری اور میری نسلوں کے لئے یا تواب ہو چار سو نو بار پڑھ کے مجھے کمیشن دے دیں اتنی میند کرتا ہوں ظالموں کمیشن بھی نہیں دیتے نہ چندہ نہ دھندہ کچھ بھی نہیں میں بس میں سٹوڈنٹ لائف میں جا رہا تھا سیٹ پہ دیکھا تو ایک مولین صاحب تھے فوت ہو گئے نوٹ سیدھے کر رہے تھے پہلے دور میں روپائے کا نوٹ چڑھ مڑ کر کے ایسے پھینکا جاتا تھا نوٹ کو کٹھا کریں گے تو وہاں پہنچتا ہے وندہ ہواوں میں ایسے لہراتا رہے گا تو میں نے بھی ساتھ نوٹ سیدھے کرنے شروع کر دی نوٹ تو ان کا ایک بندہ نہ نظر رکھے ہوا تھا اس نے کہا شاید یہ چھوڑا نہ لے روپائے کے نوٹ تھے میں نے اس پہ نظر رکھی میں نے اپنی جیب سے نکالے دس روپائے تھے یا پتنی بیسوں میں نے ساتھ شامل کر میری طرف سے ہیں کہ لہا آپ نے شامل کیوں نہیں کہ میں نے کہا چوری تو کرنا نہیں تھا لیکن اگر کسی کی بدگمانی آئی تو میری طرف سے شامل ہے مزارش یہ ہے نہ کوئی نوٹ پھینکتا ہے اچھا نہ کوئی ایسے کرتا ہے سبحان اللہ نہ کوئی ایسا کرتا ہے ظالمان ہیں سارے نہ کوئی کمیشن نہ کوئی بات نہ کوئی چندہ نہ کوئی دھنڈہ سب پہ ہے رندہ روز کہا یہی ہے دھنڈہ تو اگر میرے لیے اور میری نسنوں کے لیے وعدہ کریں کتنی دفعہ چار سو اولا کے تین دفعہ دروش رشی یاد طوابوں پڑھیں اس کا ایک فیدہ اور بھی بتا دو جو انہوں نے نہیں بتایا آپ کو بتا دو ایک حدیث ہے آقا نے فرمایا آج ٹائم زیادہ ہو گیا ہے بس یہ نشست ختم کر رہے ہیں یہ ہی بند ہے کیونکہ آپ نے معاملات کرنے ہیں پھر سہری کا وقت فرمایا جو کسی دوسری کے لیے دعا کرتا ہے دائیں کندے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے کہتے ہیں اللہ پہلے اس کو دے اور ایک اللہ والی کی بات سنا دوں اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں فرمایا جو شخص ایسے شخص کے لیے مانگتا ہے جس کے ساتھ کچھ لوگ جڑے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ پاک جلل شان ہو قیامت کے دن اس کو سرخ روئی کا تاج پیانائے گا میرے ساتھ دو چار بندے جڑے ہوئے ہیں کچھ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تصویح کر رہے ہیں کچھ جڑے ہوئے ہیں کچھ دو چار آدمی تو میں مختاج سمجھتا ہوں اپنے آپ کو تو یا توابو چار سا نو دفعہ والاخر تین دفعہ دروشریف دن کے کسی بھی حصے میں توجہ سے یہ پڑھیں گے اس کا آپ اپنی زندگی میں جو ریزلٹ پائیں گے وہ آپ گمان نہیں کر سکتے یہ بتائیں دیوار کو جس زور سے ماریں گے دیوار پہ گیند کو واپس آئی گیا جائے گی اور ایک بات بتا دوں گیند اگر بھلدار کہیں خوشبو لگی ہو اس کو ماریں گے واپس آئی گی خوشبو میں رنگی ہوئے آئے گی اور اگر وہاں گندگی لگی ہو اس کو ماریں گے تو گیند واپس آئے گی تو اگلا بات سمجھ آئے گی جس وقت آ جائے ورنہ اس کی مرضی ہے جی بچوں میں فرما برداری کا جذبہ آ جائے ہاں نماز کے بعد ان کا تصور کر کے تین دفعہ سورت تکاثر سورت تکاثر سورت تکاثر الحاکم تکاثر جی اور روحانی گسلن کی طرف سے کیا جائے اور زنہ دو نفل پڑھ کے ان کو حدیعہ دیا جائے جی بہت اچھ ماشاءاللہ جی آپ بتائیے جی ہاتھوں پاؤں کے ناخون کاٹ پہ آپ نے آپ کا ایک عمل ہے میں پہلے کرتا رہوں ازمودہ ہے دو سے تین دفعہ جس نیت سے بھی کالو تھا تھا لگتا ہے یہ ہاتھ پاؤں کے ناخون کاٹ کے کتنی عمر ہے آپ کی میری انیس سال انیس بیس سال کا جوان ہے کہتا ہے تھا 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 لگتا میں بسم اللہ والا عمل کر رہا تھا تو میری مراد ابھی تک پوری نہیں ہوئی آپ سے زیادہ لے اب ہو جائے گی تو شیطان نے مجھے جو گم رہا کیا نفس شیطان نے میرا نفس پر کنٹرول نہیں ہو رہا تھا تو میں نے یہ عمل کیا پہلے میں ایسے دفن کر دیتا تھا پھر آپ کا درس ایک آیا کہ نہیں ایسے نہیں ایسے کرنا ہے میں تین سو درس آپ کے سنے آپ بھول جاتا ہوں پھر عمل تو پھر میں نے وہ خوشبو کپڑے پہ لگائی وائٹ کپڑے پہ پھر اس کو دفن کر کے انہاں لیلہ وینہاں لیلہ راجعہ پر کے پھوک مار کے دفن کیا دو دفعہ کیا تیسے دفعہ میرا کچھ ہو ہی نہیں میں نے کہا ہشاش بھشاش میرا دماغ میں شیطانی وسوسے ایسے ختم آپ پھر آ رہے ہیں اب یہاں پہ زمین نہیں ہے تو میرا کرنے کا دل تھا آپ کٹھے کر لیں کٹھ کے اس کو اپنے پاس رکھ لیں تو گھر جا کے کر لیں ہم زمین علاقے میں رہتے ہیں تو میں دفعہ کرتا ہوں ایک سے دو دفعہ کروں میں کہتا ہوں بڑے عمل کیے اس کی تاثیر کچھ ہو رہا ہے اس کی طاقت کچھ ہو رہا ہے کہاں سے آئے ہیں مل سی سیفن سے ٹھیک جزا کرو جی آپ بتائیے بچے کو تسبیح کھانے سے جوڑا جائے ٹھیک ہے میں خود بھی ایسا ہی تھا کتنے عمر ہے آپ کی بیس سال بیس سال میں خود بھی ایسا ہی تھا تو میں نا کیان لیتے ہیں ماں باپ کی نافرما برداری اور یہ وہ جذبات ایسی عمر میں ہوتے ہیں تو مجھے میرا کزن تسبیح کھانے سے خود ہی آہستہ آہستہ جذبات بدلتے گئے اور اب الحمدللہ میں اپنے امی ابو کے رات کو ٹائم دیتا ہوں ان کے پاس بیٹھتا ہوں دبا کے پھر سوتا ہوں جب وہ سو جاتے ہیں یہ ساری تسبیح کھانے کی برکت صحیح ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اگر آپ لہور کے ہیں تو بہت اچھی بات ہے پھر آپ اس کو یہاں سے جوڑیں آہستہ آہستہ وہ خود آپ کو کہے گا مجھے ابو میں وہاں جانا ہے پہلے میں ایک دو دفعہ آیا میں نے کہا یہ کیا یہ وہ ایسے مجھے کزن لیا صرف ایک دفعہ اگلی دفعہ مجھے خودی شوق پیدا ہوا اور میں خودی آنے لگ گیا اور الحمدللہ اب چھے ماہ سے میں ریگولر آ رہا ہوں ہر جمعیرات کے درس میں اور رمضان میں میراج اکیس ماہ دن بس فرق اتنا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے گردن دباتے تھے آپ وہاں دباتا فرق اتنا ہے پہلے گردن دباتے تھے گلہ دباتے تھے آنکھیں بہار آتی تھیں آہ اب فرق اتنا ہے اللہ پاک آپ کی حاضری کو قبول فرمائے ناخون کا عمل ٹھیک ہے وضاحتاں بتا دیتا ہوں یہ دونوں ہاتھ پاؤں کے ناخون کاٹ لیں دونوں پاؤں کے بھی ناخون ہاتھوں کے بھی کاٹ کے سفید ٹیشو لے لیں یا سفید کارٹن کا کپڑا لے لیں ٹھیک اس میں اس کو کفن کی طرح لپیٹ لیں کفن کی طرح لپیٹ کے اور اس کے اوپر صرف ایک تسبیح اول آخر تین بار درود پاک اور ایک تسبیح پڑھیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور اپنی اس علت عادت کمی جس سے چھٹکارا چاہتے اس کا سخت تصور ہو سخت تصور ہو اس کے بعد اسے کسی پاک جگہ پہ کہیں کہیں بھی اسے دفن کر دیں اگر ہر دفعہ ناخون یہ کریں تو اس کے بڑے ریزلٹ ہیں ماشاءاللہ جوان بتا رہے ہیں اور میں نے درس میں بتایا یہ بیماریوں کے لیے علتوں کے لیے اور کسی گناہوں میں مبتلا اور نافرمانی اس کا بہت ریزلٹ ہے اللہ پاک جزائی خیر دے اللہ برکت دے انشاءاللہ صبح ملاقات ہوگی عمال میں لگ جائیں آرام بھی کریں کھانا بھی کھائیں پانی بھی پیئیں عمال بھی کریں سبحان اللہ وحمد سبحانک اللہ سبحان اللہ